محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 بلا تخیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عام کرنے والے دن اور رات آپ کی حدیث آپ کی سنت کی اہمیت کو کائنات میں اجاگر فرمانے والے رب کی توحید کے لیے دن اور رات کے سفر کرنے والے اور صرف وہ مبلغ نہیں اللہ کے فضل سے مناظر بھی ہیں مدرس بھی ہیں مدبر بھی ہیں مفقر بھی ہیں مسئلہ کے حقہ کے ترجمان بھی ہیں تو الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے وفادار بھی ہیں امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر ان کے جان نصار بھی ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا ہمیں حضرت شاہ صاحب کی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت فرما کے شاہ صاحب کی شکل میں جو ہیرہ عطا فرمایا ہے پروردگار ہمیں اس ہیرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تشریف لاتے ہیں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے اپنی ساری زندگانی کو وقع فرمانے والے ہمارے معزز مہمان خطیب زیشان مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نکوی بڑی محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیل رب کی توحید کا نعرہ آواز اتنی پست بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل اپنے ہاتھوں کو فضاء میں بلند کر کے رب کی توحید کی گواہی دیجئے نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل شان مصطفیٰ عزمت مصطفیٰ حق مشلق اہل حدیث علماء اہل حدیث سید سبتین شاہ صاحب نقوی سید سبتین شاہ صاحب نقوی سبتین شاہ صاحب نقوی وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَمْ سبتین شاہ صاحب نقوی سبتین شاہ صاحب نقوی سبتین شاہ صاحب نقوی وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيءِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ زیوہ قار علماء اکرام مصر کو اور دوستو اس بات تے امت اجماع ہے سرورک انات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے اس عقیدے کا انکار کفر ہے جو شخص دعوی نبوت کرے آپ تبات اس کا دعوی ہی اس کے کفر کی دلیل ہے اور جو شخص اس کو لو نبی ہون دی دلیل مانگے ایسا شخص بھی مومن نہیں ہیں یہ بات تیہ ہو چکی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول عقیدہ ختم نبوت تھا دوسرا پہلو اے ہے کہ جس طرح اس بات اجماع ہے کہ رسول اللہ جو آپ ایسا آخری ہے اسی طرح اس بات تیہوی اجماع ہے کہ آپ دی بات بھی آخری ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی حدیث فربان دلیل میں دین میں آخری ہے اس نے مقابلے اندر کسے قول اور کسے عمل دی کوئی حسیت نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ دی فرمان دی حسیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان اس اندار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دین ہونے قرآن اور حدیث اندر کوئی فرق نہیں سی سمجھے بھالکہ اگر کسے عالم کو کوئی مسئلہ پوچھے اور جواب اندر حدیث پڑھے اور سوال کرنے والا جواب ایک پوچھے تسا حدیث تو پڑی ہے لیکن قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھو اس مسئلہ اندر اور ادازین اے ہوئے کہ مسئلہ حدیث تو نہیں قرآن تو ثابت ہوئے تو ایسا شخص گمراہ ہے حدیث سنن تو بعد قرآن دا مطالبہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن وہی ہے اسی طرح حدیث رسول بھی اللہ دی وہی ہے مسئلہ قرآن چو ثابت ہو جائے یا حدیث رسول چو ثابت ہو جائے دین ہے شریعت ہے حجت ہے سند دین اور حجت ہون اندر قرآن و حدیث برابر میں اَلَا اِنِّي اُوْتِتُ الْقُرَانِ وَمِثْلَهُ مَعَا ایک قرآن ہے اور ایک ایدی مثل ہے وہ قویہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح البحاری اندر روایت موجود ہے صحیح عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ ایک مثلہ بیان فرما رہے لانت ہے اس مرد عورت پر جو اپنے دندانوں رگڑوائے باریک کروائے تاکہ خوبصورت نہ در آ لانت ہے اس مرد عورت پر اللہ کی جو جالی مسنوی بان لگوائے وگ لگوائے اللہ کی لانت ہے اس مرد عورت پر جو اپنا جسم چھدوا کے ہو دے اندر کوئی بیل پوٹا یا کوئی پھول یا کوئی اور چیز بنوائے جو اے حدیث اے بات سنی اللہ کی لانت ہے ان لوگوں پر تو اعتماع میں سیدہ امی عقوب رضی اللہ تعالیٰ نہ موجود تھے ایک عورت ہے خاتون ہے کڑی ہو گئی صحابہ کا زمانہ ہے دیکھیں بیان کرنے والے عبداللہ بن مسعود ہے پوچھنے والی کڑے ہوکے اتراز کرنے والی ایک خاتون ہے جو صحابیہ رسول ہے یہ دور تھا ان لوگوں کا جو جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کیا ہے اور آج پھر زمانہ اپنے آپ کو دور آ رہا ہے آج عورتیں پوچھتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے ماں بینیں سوال کرتی ہے پوچھتی ہے حیرانگی کی بات ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں ایک بین نے ہمارے پاس وہ کتاب بھیجی اپنی محلہ سے کہ اس میں جو دعائیں صحیح سنت سے ثابت ہیں ان کی نشاندہ ہی کر دیں تو میں نے وہ چھوٹی سی کتاب محادث الاسر حافظ زبیر علی زیر رحمہ اللہ مارے جامعہ کی شیخ تھے بلکہ زینت تھے اللہ ان کی قبر پر رحمتیں فرمائے انہوں نے پیش کی دیا کتاب ہے اور ایک خاتون نے بھیجی ہے تو ان کی آنکھوں سے آسو آگئے ملکہ عجیب تفدیلی ہے کہ مستورات عورتیں پوچھنے لگئی ہے کہ ضعیف روایات اور صحیح حدیث اور انشاءاللہ یہ حیلِ حدیث کا ورثہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ دوبارہ لٹا کے اور حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ صحیح حدیث ہمارا ایمان ہے ہمارا مسلک و منج ہے ضعیف روایات سے اتناب ہمارا مسلک و منج ہے تو ذرا غور فرمائی سیدہ امی یقوب پوچھتی ہے عبداللہ جناتے تو سی لانت فرما رہے ہو کہ اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت سے مراد تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے القرآن دی کسی آیا دی مسئلہ تے موجود نہیں سینا عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے کہ جو قرآن پانک موجود ہے اگر سنا غورن القرآن پانک پڑھے آن داتے مسئلہ تے قرآن ہی چھے سیدہ امی یقوب نے جواب دیا عبداللہ میں قرآن سارا پڑھے آئے اول تاخر پڑھے آئے قرآن پانک دے اندر کہیں بھی آئیت موجود نہیں ہے جنا دے اندر اللہ نے لانت کی ہو ایسے گناہ کرنے والوں پر جنہیں ذکر تسا فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا قرآن یہ آئیت نہیں ہے مَا آتَاكُمَ الرَّسُولَ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ آنْهُ فَانْتَهُ جو رسول اللہ دے وہ لے لو جسے روکے رک جاؤ کیا یہ آئیت نہیں ہے فرما یہ آئیت ہی ہے فرما پھر سن لو جو مسئلہ حدیث میں آ جائے اس طرح سمجھ لیا کرو کہ یہ مسئلہ اللہ کے قرآن میں آگیا ہے یہی آپ کی حسیت ہے مقامِ شان کہ آپ کا قول آپ کی حدیث آپ کا فرمان وَئِ ہے دینِ شریعتِ حُجتِ ہے اس کو وہ حسیت ہر شخص دے جو اللہ نے اس مقام بخشا ہے حدیثِ رسول کو تو آئیے ذرا غور فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث کے والے سے پہلے یہ ذین بنا لے کہ صحابہِ کرام کا ذین بن گیا تھا کہ حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتا ہمارا یہ ذین و منج ہی نہیں رہا یہ سوچ ہی نہیں رہی کہ حدیث کی حسیت اور مقامی وہ درجہ جو قرآنِ پاک میں حدیث کا ہم وہ سمتے نہیں دیکھ لیجی سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنصاری صحابی ہے انصار کے سردار ہے مکہ مقرمچ آئے رویسی البخاری دے اندر ہے امیہ کافر ہے اور سادہ دوستی کسے کام دی غرص نہ لائے سینا ساد مکہ ہم امیہ نے الملقات ہوگی دوست نہ کہنے لگے ہے امیہ اگر میں کسے کام دل وجہ تو بیت اللہ اندر مکہ اندر آئی ہی گیا تو کیا کوئی میں روکے نہ ٹوکے نہ میں تواف کرنا بیت اللہ امیہ کہنے لگے یار تیری میری دوستی تو ہے لیکن توڑا قصور بہت بڑا ہے کہ تو سا پناہ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابی رسول کو مدینہ میں اہل مکہ تو اڑے بہت زیادہ خلاف ہیں اگر تسا تواف کرنا ہی ہے تو رات گزارو دوپیر دا وقت ہوئے گا دنیا اپنے ارام اچھ ہوئے گی تسا جا کی جلدی تواف کر لینا امیہ دے سکیند ساد رکھ گئے اگلے ہی دن تواف کر رہے ہیں اللہ نہ مروے کھو این حالت تواف ابو جھال آگیا کہنے لگا ہے ساد کون ہو تواف کرنے والے ساد انساری مدنی دو تم محمد مصطفیٰ اور ان کے اصحاب کو پناہ اور شکون سے تواف کر رہے ہو کون ہے جس نے تم اجازت دی ہے ساد کرنے لگے غشیج نہ ہو منصردار امیہ نے اجازت دی ہے جو میرا دوست ہے بھلایا گیا امیہ ابو جھال کرنے گا اے امیہ یہ تسا دعویٰ دیتی تسا اجازت تھی جی میں دیتی کہنے لگے نہ دیے تسی ویخدے نہیں نہ دا حالات و وقیات کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے پناہ دی ہے مدینہ میں اور شکون سے یہ تواف کر رہے ہیں کہنے لگے ابو جھال ہمارا یہ دوست ہے تعلق ہے میں نے اجازت دے دی ہے ابو جھال خشی اندر آیا ساد انہوں نے غشہ چڑھیا کچھ اونچی اونچی لفاظ گئے امیہ کہنے لگے ہے ساد اجازت انہوں دیتی ہے تم میرا دوست ہے تعلق ہے اگر ابو جھال سادک سردار ہے اس نے برا تو نہ کو غشے دے اندر دناو کیوں جواب دے رہے ہو بار بار تلخ ابو جھال ساد سیدنا ساد نے کیا ہے امیہ ابو جھال دے ہی ساد دے رہے ہو ابو جھال دے بارے خیرت کھا رہے ہو اے او شخص ہے جو انقریب تنو مروا دے گا امیہ کہنے لگا میں نو ابو جھال مرواے گا کہنے لگے ہاں اس واسطے بات میں کہی ہے کہ دی خبر محمد مصطفیٰ نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم امیہ دے پیرل و زمین نکل گئی گھر پہنچے گا اپنی بیوی نے بلایا کہنے لگا میرے ساد مدنی دوست نے بات کہی ہے امیہ اور امیہ دی بیوی گھر بیٹھ کے رو رہنے اگر ساڑا محمد پر ایمان نہیں ہے لیکن سن لو کہ محمد کی بات بھی غلط نہیں ہوتی کافر بھی مانتے تھے حدیث رسول کو منکرین حدیث کہاں پہنچ گئے کافر بھی یہ مانتے تھے کہ محمد کی حدیث میں شک نہیں ہو سکتا ابو لاب کو پڑھئے ابو جال کو پڑھئے سارے کے سارے یہ مانتے تھے محمد مصطفیٰ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتا آج منکرین حدیث نے مختلف انداز میں حدیث کا رد کیا ہنکار کیا ہے کافر تو مانتے تھے تسلیم کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے حق ہے سچ صحابہ اکرام کا کتنا ایمان اور کامل یقین تھا حدیث رسول پر کئی مقامات ایسے آئے کہ حدیث بالکل عقل کے خلاف تھی اگر سمجھنا ہے تو اس حدیث پر غور کیجئے بکریہ دا چروائیا بکریہ چرا رہے ہیں ویسیول بخاری پیڑی آیا بکری چکی ریوڑ چو دوڑ گیا چروائیا ڈانگ لے کے سوٹی لے گو دے پیچھے دوڑیا جا رہے ہیں آخر بھیڑیے نو پہنچنج کامیاب ہو گیا بھیڑیے نے بکری چھوڑ دی تھی یہ چروائیا بکری نو سمال رہے ہیں کول بیٹھ گیا ہے بھیڑیا تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے بڑے اتمنانل بیٹھ کے کہنے لگا ہے بکریوں کے چروائے میرے موں سے میری خوراک چھین لی ہے اگر انہیں ریوڑ جو بکری چوک گئی لی سی تھی میرے پیچھے دوڑیں آئے ہیں اور میرے موں چو دوزہ میری خوراک کو لی اس چروائے نو بکری بول گئی یہ بیڑیے والے بیکھی جائے کہ بھیڑیا اور انسانوں کی طرح کلام بڑا حیران ہویا جو میں پیچھے صافی حیران ہوئے سنبا شباہ شریف عربی بولنڈیا سے وہ بڑے حیران سنبا وزیر اللہ اور آرہا بھی تو سنبا شباہ شریف تھے حیران ہے تھے بھیڑی عربی بولنڈیا بھیڑی عربی بولنڈیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے بھیڑی عربی سمجھ جاتے تھے کاش ہم بھی اپنے قرآن کی زبان کو سمجھتے ہم بھی عادی سے رسول کو جاننے پہچاننے والے ہوتے چروائے بڑا حیران بھیڑی اتنا متوجہ ہوکے بڑی بات سنی بھیڑیا اور انسانوں کی طرح کلام بھیڑیا پھر بولیا اے چروائے میری بات پہ حیران ہوتے ہو کاش تم مدینے جاتے بھیڑیا کہہ رہا ہے کاش تم کوفے جاتے توجہ ہے ماشا کاش تم فلاں بستی یا شہر میں جاتے نہیں کسی سرکار کا تعرف نہیں کتنے وہ بھیڑیے تھے جو لوگوں کی رہنمائی مدینہ کی طرف کرتے تھے کتنے وہ برے بھیڑیے ہیں جو آج مدینے سے لوگوں کو ہٹانے کوشش میں ہیں توجہ ہے تو آڈی لیکن میں لگتا ہے تو آڈی توجہ میرے بارہ وجہ اڑھیں ہیں فیلال گیارہ ہوئے ہیں ایویں یہ نا انشاءاللہ بھیڑیا کہنے کہاں آج تُو مدینے چاہے اور محمد مصطفیٰ کو تُو دیکھے زیارت کرے اس کی باتیں سنے میں تو اتنی عجوبہ بات نہیں کی محمد کی بات سن لیں اور صحابہ کو جا کے دات دے جو محمد کے صحابہ ہر بات رسول اللہ کی مان رہے ہیں یہ چروایا پہنچا مدینہ پاک میں پھر کہاں رہ گیا تھا بکریاں چرائے چراتے چراتے مدینہ پہنچا بکریاں روک کے شہر میں داخل ہوا محمد مصطفیٰ کا نام ریڑیے کی زبان سے سنا تھا آیا پوچھا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعرف ہوا ملقات ہوئی دیدار ہوا بیٹھا سارا واقعہ سنایا نبی پاک کا چیرہ خوشی سے چمک اٹھا آپ نماز پڑھائی سلام پھیرا فرما میرے صحابہ بیٹھ جاؤ ایک چروائے آیا ہے بکریوں کو چراتے چراتے ایک چروائے آیا ہے مدینہ میں مجھے ملنے اس کی بات سنو وہ تمہیں بتاتا ہے کہ محمد کی شان کیا ہے میرا مقام کیا ہے وہ تمہیں بیڑیے کی زبان سے جو کچھ نے سنا ہے وہ سنو خوش ہوتے تھے نبی علیہ السلام جب حدیث سچی ہو جاتی تھی پڑھ لیجیے حدیث جب تمیمداری آئے تھے اور دجال کو دیکھ کے آئے تھے سارا واقعہ کے سنایا تھا رسول اللہ خوش ہو کے فرمایا تھا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے میں تمہیں بتایا کرتا تھا نا کہ دجال ہے اور اس طرح میں اس کے علامتیں بیان کیا کرتا تھا نا جی آئے یا رسول اللہ بیان کیا کرتے تھے فرماو ترمیمداری دیکھ کیا ہے اس کی زبان سے سن لو اور جان لو کہ محمد کتنا سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کی حسیت کو جان لو پہچان لو اللہ کی قسم صحابی رسول ہے غزوے پدر ہے نبی پنگ لاتھی کے ساتھ نشانات لگائے کل فلان کافر یہاں گرے گا کل فلان کافر یہاں مرے گا کل فلان کافر یہاں مرے گا گرے گا صحابی فرماتے ہیں ہم دیکھتے رہے اگلے دن اللہ کی قسم ذرا برابر نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا وہیں وہیں مرے جہاں محمد مصطفیٰ نشانی لگائی تھی آپ کی بات پر صحابی کا ایمان اتنا کامل تھا حدیث کو حدیث کے رنگ میں لیتے تھے حدیث کی امیت کو چانتے اور پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کا مقام عظمت کیا ہے اگر سمجھنا آئے تو سراکہ بن مالک کو پڑھئے رسول اللہ نے فرمایتا سراکہ آج مجھے قطر کرنے کے درپیہ ہو میرے پیچھے دوڑے آ رہے ہو ایک وقت آئے گا کسرہ کے گنگن ترے ہاتھ میں اللہ پہنا دے گا کسرہ کے گنگن ترے ہاتھ میں آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اسلام نے حدیث بیان فرما دے دنیا سے چلے گئے سراکہ نے حدیث سن لی محفوظ کر لی تہر اسلامی داخل ہو گئے پھر بیمار ہوئے سینہ عمر کے زمانہ خلافت اتنے بیمار کہ لاہر ہو گئے حکیم طبی بلائے گئے جڑی نبس چیک کرے کہ وہ سراکہ آئی اکل مرد لا علاج ہو چکا بچے ہاتھ چیرے اتر گئے سمجھ گئے فرما سراکہ نے میرے بیٹو میرے پیچھے تقیہ رکھو تقیہ رکھیا اٹھا اٹھایا فرما کیا کہتے حکیم میری نبس کو دیکھ کر کہہ لگا پانی سچی بات ہے انہوں نے نا امید کر دیا ہے کہ اب مرد لا علاج ہو چکی ہے آج ہے یہ کل ہے فرما بیٹو سن لو اللہ کی قسم ابھی مجھے موت نہیں آسکتی کہنے لگے ابباجیوں کیوں فرما نبی پاک فرما گئے تھے کہ کسرہ کے کنگن اے سراکہ تیرے ہاتھ میں آئیں گے ابھی کسرہ مغلوب ہوا نہیں اس کے کنگن میرے ہاتھ میں آئے نہیں موت کیسے آئے جب تک میرے محبوب کی حدیث پوری نہ ہو اسی وقت سے قرآن نے فرما ہے فرمایا میرے محبوب وہ اپنی مرزی نہ لبولتے نہیں ایک ہی تو ہستی شخصیت ہے جو اپنی مرزی سے نہیں بولتے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر میں کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ امام ابو عنیف رحمہ اللہ امام شافی و مالک آمد بن حنبل امام جاور صادق امام نقی تقیم موسیٰ قادمہ سعن ناسکری تمام امہ اکرام محدثین احسام جب بھی بولتے ہیں جو بولتے ہیں اپنی مرزی کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ اپنی فکر کے ساتھ جو بولتے ہیں اپنی مرزی کے ساتھ اور جڑا اپنی مرزی نہ لبولے جو دیباد غلطی دا مکان ہے اور غلطیاں ہوئی آنے غلطیاں موجود نے اور اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہو ہنفی مسلک میں خطائیں غلطیاں موجود ہیں اس لیے کہ بانی آنے مسلک آناف میں خطا کا مکان موجود ہے فکہ شافی و مالکی میں غلطیاں چوکے موجود ہیں اسی لیے اسی لیے موجود ہیں کہ ان کے عائمہ اکرام خطا سے پانک نہیں ہے فکہ جعفری میں غلطیاں موجود ہیں اس لیے کہ جعفر صادق معصوم نہیں ہے میری بات لکھ لو نوٹ کر لو مسلک آل الحدیث میں غلطی کا مکان نہیں ہے یہ وہ مسلک ہے جو غلطی سے پانک ہے مجھ میں میرے علماء میں میری قیادت میں خطا کا مکان ہے غلطیاں موجود ہیں میرے مسلک میں غلطی موجود نہیں ہے وہ اس لیے کہ میرا امام غلطی سے پانک ہے اور وہ امام ساری قینات کے محمد مصطفیٰ ہے صلو اللہ علیہ وسلم فرمائے اما کانا محمد ابا احد مر جالکم توجہ ہے ماشاءاللہ میرا تھوڑا جگلہ جائے خراب ہے انشاءاللہ بارہ وئی تک ٹھیک ہو جائے گا تو آڑی توجہ ہے نا ماشاءاللہ کھڑے کرو گا جڑے تانگوں چلو پانچ ساتھ تے ہون دیں ما کانا محمد ابا احد مر جالکم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَا نَبِيل وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيم محمد مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم آخری نبی نیاب تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جی میں آپ دی ساتھ آخری ہے میں آپ دی بات بھی آخری ہے جی میں آپ دی ذات آخری ہے میں آپ دی شریعت آخری ہے جی میں آپ دی ذات آخری ہے میں آپ دی اعضاء سنت آفدہ فرمان آخری ہے جی میں آپ دی ذات تو بعد قیامت تا کوئی ذات منصب نبوت نہیں آسکتی قیامت تا کسی دی بات دین اندر حجت شریعت دلیل نہیں بن سکتی مَا کانا محمد ابا احد مر جالکم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيلِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ پھر وقت آیا سُرَاکَ رضی اللَّهِ ٹھیک ہو گئے بیماری تو اللہ نے سید بخشی مالِ غنیمت مدینے میں آیا کس را مخلوب ہوا کس را دے کنگن مدینہ پاک اندر آئے امیر المومن سینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے سامنے جناب کنگن پہوئی نے فرمائے کنگن کیوں ملنگے بڑے قیمتی کنگن سینہ عمر فرمان لگے جنہوں پورے آجان جنہوں پورے آجان لے جو سارے شاہ پاوار وواری چک دینے ہاتھ اندر پان دینے کس نے پورے نہیں آنے سینہ عمر نے آب چک دینے ہاتھ اندر پائنے پورے نہیں آئے کس نے بھی پورے نہیں آئے سوراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ آئے انہیں کنگن چکے تے ہاتھ اندر پورے آئے سارے صحابہ خوش ہو کے مبارکہ دے رہنے سوراقہ رو رہنے فرمائے سارے خوش میں انہیں قیمتی کنگن تو انہوں مل گئنے تُسی رو کیوں رہے ہو فرمائے کاش زندہ ہندے ویندے ما کانا محمد ما کانا محمد ابا احد مر جالیکم و لاکر رسول اللہ و خاتم النبیل و کانا اللہ بکل شین علی ما کانا زندہ ہندے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویندے ویندے اپنے اکھانا لوندے کہ آپ دی حدیث پوری ہوگی آپ دا فرمان پورا ہوگیا ہے جویں آپ دی ذات آخری ہے جویں مصطفیٰ دی بات آخری ہے عقید ختم نبوہ دا تقال ہے کہ جویں آپ دی ذات آخری ہے جویں آپ دی بات آخری ہے جویں آپ دی ذات تو بعد کوئی ذات نہیں کیامت تنگ اپنے آپ دی بات تو بعد کیامت تک کسے دی بات نہیں عیس ابنہ مریم آسمان تے زندہ نے وقت آنے ہیں انہاں زمین تے نازل ہونا ہے عدیث پڑھ کے دیکھیں نزول عیس ابنہ مریم دے والین المتواترہ و آیانتھ نے پوری امت آلو سوالو سننا دائل حق دے جمع عیس ابنہ مریم آسمان تے زندہ نے قربے قیامت زمین تے اترنے ہیں اور نبی علیہ السلام نے پوری قفیت بیان فرمائی ہے فرمائی نماز فجر دی ازان ہو چکی ہوئے گی اور دمشق دی اندر شرکی منار فرمائی جڑا بن چکے تیار ہو چکے حج بھی جناب اپنے پورے آب و تھابنہ مجون سیدنا عیس ابنہ مریم فجر دی ازان تو بعد اقامت تو پہلے دو فرشتیاں دے کندے ہوتے پرا ہوتے ہاتھ رکھے اینجو اتر رہے ہونگے اور کپڑے آن در رنگ سوٹ درنگ زرد ہوئے گا مابوب تیری زبان تو قربان کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا ایک کمید اور ایک تیپند ہوگا اس اپنے مریم دے ساروں تے کپڑا نہیں ہوئے گا جے اپنے ساروں ہمیں نیمہ کرن تیس اپنے مریم دے سار چو پانی دے کترے ٹپ کر رہون ایمیں لگے جب ہونے آسمان تو نہا کے آرہنے جے اپنے سارنوں پچھانو کرن زلفانوں پچھانو کرن انج محسوس ہوئے جب ایس اپنے مریم دے سار اندر موتی چم گرہنے دو فرشتیاں دے پرا ہوتے نہ بہت رکھے انے منات نزول ہوئے گا اگو مسلمان سیڑی دریئے نیچے اتارنگے جو ایس اپنے مریم سام لے آنگے سیدنا مادی اس مسجد اندر موجود انگے سر پہ کپڑا نہیں ہوگا ایس اپنے مریم کے سر پہ کپڑا نہیں ہوگا فجر کی نماز کا جماعت کا وقت ہوگا یوں تو سیدہ صبح مسجد ہماری ہی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے اگر کسی اور کی ہو تو ایس اپنے مریم کو فرمایا جائے کہ ٹوپی لے ہو یا ہو سیدنا مریم پہ سر پہ کپڑا نہیں ہوگا لوگ پوش دنے پہ سار ننگا سار نماز ہو جاندی ہے میں ایک بندن کیا بند نہیں ہوندی وہ بڑا میرے بل متوجہ ہویا پہلے اردیس ویک ہے جنہاں دے نہیں ہوندی اندر جی ننگے سار نماز ہو جاندی میں کہاں نہیں ہوندی جنہاں واقعی میں کہاں جی اہلِ حدیث ورائے علماء دا تے موقع پہ ہو جاندی میں کہاں دا میرا طیبے بھگا نہیں ہوندی وہ بڑا مطمئن ہوگے دو چار منہ دا نہیں ہوندی جنہاں واقعی میں کہاں بلکل شریعت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہیا کہ اگر عورت کا سر ننگا ہو تو نہیں ہوتی عورت ہی دوپٹے بغیر نماز نہیں ہوتی میں کہاں توں فیصلہ کر با تیرے کیڑا جنس نرطہ لوکی جی تو توں عورت ہے تو واقعی نہیں ہوتی جی اگر تم مرد ہیں تو پھر تن پوچھنے پرشان ہوندی لوڑکو نہیں پھر تیری ہو جاندی ہے رسول اللہ نے جن کی نہیں ہوتی رسول اللہ نے وزاد فرما دیا کہ ننگے سر عورت کی نماز اس کی عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی جس کی نہیں ہوتی رسول اللہ نے بیان کر دیا جس کی ہو جاتی ہے رسول اللہ خموش ہے تو کیوں بولی جاننا رسول اللہ نے پڑھی ہے صحابی رسول اللہ نے پڑھی ہے اس میں شوق کی کونسی بات نہ ابحام ہے نہ شکال ہے جو مسئلہ اسلام میں نہ اس کو چھیڑ کے اور بنا کے بیٹھ جاتے ہو کاش تم صادق کوشک کرتے کہ داڑی کے بغیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹوپی رہنے دیتے ٹوپی کے بغیر تو چلو گزارہ ہو سکتا تھا ہو تب بھی ٹھیک ہے نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے داڑی پر روتے اور قوم کو کہتے کہ نبی پاہ نے داڑی کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی سبحانہ توجہ ہے ماشاء تو میں کہاں بہتر داڑیاں بھی لیا کٹانگے دے وہ مسیح تشنک لی جیڑ آوے لاوے دے پڑے یا اس قوم کو سمجھا دو کہ نبی پاہ نے ننگے دنہ داڑی کے ساتھ داڑی کٹوا کے مڑوا کے کبھی آپ سجدہ ریز نہیں ہوئے سجدہ کرتے ہوئے شرم آنے چاہیے کہ میرے چیرے پر وہ بال ہی نہیں ہیں جو مصطفیٰ کی چیرے پہ تھے نراض نہیں ہو گیا چلو ہو جاؤ گے تکی کر لوگے فلان اے یہ بڑا رکھ لوگے انشاءاللہ تو انہوں توسی سے کینچی چھڑ دو میں تو انہوں میں نے پندر ہزوی سال ہو گئے میں نے میرے وال چٹے ہو گئے میں توسا نہیں کہیں چی چھڑی پت نہیں کیا آج توبا نہیں کرنا ہے کام ٹھیک ہے انشاءاللہ چلو کچھ بندے ہو جائیں جن میں پرانا وینک کھڑا لاؤنا میں نے شیرے دوشے نہ سائی ہوندی میں پرانے سوڑا نال پھر او جو داڑی کٹا تھے تکلیف ہوندی باہت سنویس پنجی سال ہو گئے وہ آل سفید ہو گئے حجیوی نبی پاک کی سنت کے اترام نہیں ہے تو کب ہوگا اگر ہم اہل حدیث ہی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا بچاؤ مرزائیوں کے دروازے پہ جائیں کہ حدیث کو مانو اگر تم نہیں مانتے رب کی زمین پر اور کون مانے گا تم تو رکھوالے تھے تم تو چوکی دار تھے جب چور رکھوالے ہی چور بن کھڑے ہو جب چوکی دار پہر داری رات کو جناب نقب لگانے لگ چاہیں اہل حدیث کا جوانو تم تو پہر دار تھے حدیث رسول کے لوگوں نے رفل یدین کی نفی کے لیے واو کا اضافہ کیا اللہ کا اضافہ کیا مسند حمیدی میں ہم نے روکا ٹھوکا کے نئی نئی جب تک اہل حدیث کے بچے زندہ ہیں ہم الفاظ حدیث میں نہیں پڑھانے دیں گے بیس تراوی کو ثابت کرنے کے لیے اشرینا لیلتن کے الفاظ کو بدل کے رکعتن کے الفاظ کیے گے ہم نے روکا کے نئی نئی حدیث کے الفاظ کو ہم نئی بدلنے دیں گے تم تو وہ عظیم لوگ تھے جنازے کی دعا میں جلہ سنا کا بڑھایا گیا تم نے روکا اور ٹھوکا دعا عزام کے بعد دعا جو مسنون ہے اس میں الفاظ و درجت رفیہ بڑھائے گئے تم نے روکا اور ٹھوکا جب دوسروں کو ٹھوکنے پہ آ جاؤ ایک الفاظ میں ٹھوکتے اور روکتے پہ رہتار بن کے کھڑے ہوتے ہو جب تم خود موقع ملے تو پچاس روپے دے کے ہمام پہ داڑی مڑوا کے تمہیں حیاء نہیں آتی کس کی سنت کو چیلنج کرتے ہو اہلِ حدیث سے تو امید نہ تھی کہ وہ بھی ایسا نکلے گا کوئی ہے ایسا بندہ اہلِ حدیث صحیح معنوں میں جو رسول اللہ کی داڑی کو سنت کو اس ٹیرے پہ آج کی بند مڑوانا چھوڑ دے میں اس کیلئے دعا کروں اللہ اس پر دنیا آخرت میں رامت ناظر فرمائے ماشاہ ایک دے دوسری تسیل کی کیچی مار دے ہو چلو ماشاہ اللہ تو انہوں استقامت عطا کرے اور بندہ کیڑا ہے ماشا کوئی اور بندہ ماشا اللہ ماشا اللہ چون کے اللہ دیتا ہے میں بڑا قدودہ مانگ رہے ہیں ساتھ ہیں اللہ رحمت فرح اللہ استقامت دے دے میں پھر مانگا گا یہ تچار ہوئے پھر مانگا گا انشاءاللہ اشرا مو بشرا ہونے انشاءاللہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ ایمام ایس اپنا مریم ننگے سرا کے نماز پہلی فجر دی پڑھیں پہلی نماز سر پہ کپڑھانے ہوگا سیدنا مادی علیہ السلام مسجد دے اندر موجود انگے جماعت کرانا لی تیار انگے جو ہی سینا ایس اپنا مریم انہوں ویکنگے فرماتا سلی لنا ایس اپنا مریم آگے پڑھیں ہمیں جماعت کرائیے ایس اپنا مریم جواب انہوں فرمان گے ایمادی جماعت تُس ہی کراؤ میں امام بن کے نہیں آیا میں تھے محمد غلام بن کے آیا ما کانا محمد ما کانا محمد ابا احد مر جانکم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ اللَّهِ شَيْنَ عَلِيمَ حَدِيثُنُ وِنْ جَمَنُ جِمِن صدیق من دیسن ایسے تسلیم کیچئے نبی علیہ السلام میراج پہ گئے تھے ہو آئے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں کتنا حصہ تھا رات کا جتنا سوچو اس سے بھی تھوڑا گھنٹا نہیں اس سے بھی کم آدھا گھنٹا اس سے بھی کم ایک منٹ اس سے بھی کم جتنا تم سوچ سکتے ہو اس سے بھی کم وقت میں محمد مصطفیٰ یہ مراج کا سفر کر کے واپس بھی آگئے گئے واپس آئے سویرے آپ نے بیان کی تا گھر والوں نے کہا یا رسولہ آپ گئے ہیں ٹھیک ہے کوئی انکار نہیں ہے لیکن بار گل نہ کرے آجے کوئی نہیں منی لوگوں کہنا ہے وابی روز نہیں گل کر دے کون مانے گا اور سن لو ہماری بات ہمیں کہنے والوں کہ ایل دیس رضانہ نئی بات کرتے ہیں اللہ کی قسم نئی بات کو تو ہم بیدہ سمجھتے ہیں ہم جب بھی کرتے ہیں پرانی بات کرتے ہیں نئی باتوں کو رد کرنے کیلئے تو ہم پھر رہے ہیں ہم بات پرانی کرتے ہیں لیکن تم جاگے آج ہو تو ہمارا قصور کیا ہے وہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ مثال سناندہ ایک بندہ فجر پہلے اٹھیا کوئی پشاب دی حرکت ہوئی اٹھیا پشاب پر بیٹھا تو ادھر اعزان شروع ہوگی موزی نے کہا صلاة و خیر و من النو اونا کہا اللہ بھائی مولوی کوئی نمی اعزان کر دیو صویر ہوئی دوپیر ہوئی دارے بیٹھا گی تکیا اسے کہا سنے ایسا ڈیپیرنڈ دا مولوی نمی اعزان پہ دیں نمی کیوں ہے اسے کہا صلاة و خیر و من النو اینج جب کوئی لفت پڑھو اسے کہ با کم لیا تم پہلی باری جا گیا اگر تم آج جا اگر تم آج جاگے ہو تو ہمارا قصور نہیں ہے ہم تو وہی پرانی باتیں ہم کہتے ہیں پاکستان نیا بن سکتا ہے دین نیا نہیں بن سکتا دین وہی ہے کونسا علیہ امہ اکملتو لکم دینکم علیہ امہ اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ نبی علیہ السلام دی حدیث تے توجہ فرمانا صحابے کرام رسوان اللہ علیہ مجمین کے منحج پر عقیدے پہ غور کیجئے آپ میرا حج پہ گئے صفیر سفر بیان کرنا چاہا قریش بھی موجود نے کفار بھی موجود نے اصحاب رسول بھی موجود نے آپ نے فرما میرے صحابہ اے قریش رات و رات میں نو اللہ نے سہر کرائی آج بھی کئی لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتے بہت سارے مراج کی انکاری موجود ہے بڑے بڑے تاریخ میں نام ہے ان کے موجود انکاری ہیں کہتے ہیں اقل نہیں مانتا اقل نہیں مانتا اور کچھ کا اقل مانتا ہے تو کہتے ہیں کہ بشروں کی اسمان پر کو نہیں جا سکتا بشروں کی اسمان پر کو نہیں جا سکتا اکاڑے میں ایک مولوی ہے وہ ارزانہ ایک نظم بنائی ہوتی بشر اسمان پر کو نہیں جا سکتا میں اس پرنڈے چلا گیا بشروں کے اسمان کو نہیں جا سکتا دنیا سکتی ہوتی ہوتی انہیں نظم بڑھا ہی انہیں پڑھتا ہے روس میں تکرین شروع کی تھی میں کہ مولوی جی تو ان دس اقینے بشر جا سکتا ہے یا ایسا کوئی رولہ پایا ہوگا یا ایسا کہن دے ہوگی کہ بشر جا سکتا ہے پھر تو ان غصہ چڑھے روزانہ فجرے تو سیکھا وہ اسا دیکھا دیکھے آئی نہیں میں کہا آپ کا جو عقید ہے کہ بشر اسمان پر نہیں جا سکتا ہمارا بھی یہی ہے کہ بشر اسمان پر نہیں جا سکتا اون بڑے خوشبہ بھی مولوی لگتا ہے بچوں ساڑے نہ لے بشر اسمان پر نہیں جا سکتا میں نے کہا ہاں ہاں ہمارا یہی عقید ہے کہ بشر اسمان پر نہیں جا سکتا کہنے کہ رسول اللہ اسمان پر گئے ہیں میں نے کہا مراج پر گئے ہیں اسمانوں پہ گئے ہیں پھر آپ بشر نہیں ہیں میں نے کہا بشر ہیں کہہ لگا بشر ہیں تو پھر بشر جا سکتا ہے میں نے کہا بشر نہیں جا سکتا رسول اللہ بشر بھی ہیں اسمان پر گئے بھی ہیں لیکن بشر جا بھی نہیں سکتا اس سے دے قابو نہ انہوں نے الٹا قابو کرنا پہند ہے بشر اسمان پہ نہیں جا سکتا ہم لکھ کے دیتے ہیں بشر اسمان پہ نہیں جا سکتا رسول اللہ خیر بشر بھی ہیں اسمان پر گئے بھی ہیں لیکن بشر جا بھی نہیں سکتا کہنے لگے وہ کیوں ہے پھر کہے میں کہا مولوی تُس ہی ورماؤ کہ اللہ نہیں لے جا سکتا وہ سکتا اللہ لے جا سکتا بشر آپ جا سکتا جدو اللہ لے جائے تو کوئی مولوی روک نہیں سکتا بشر نہیں جا سکتا بشر نہیں جا سکتا اللہ لے جانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا بشر گیا نہیں بشر کو لے جایا گیا ہے لکھا کہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذی اثران بے عبدی لیلم من المسجد الحرام الہ المسجد الاقسام اللہ ذی بارکناہو لہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیو البسیر بشر گیا نہیں بشر کون لے گیا ہے اللہ آپ نے پورا سبر مراج بیان کیتے ہیں ابو جال نے سنیا کہہ لگا نوہ بندہ مسلمان ہونا کوئی نہیں پرانا نہ رہنا کوئی نہیں ایڈ ایشو آ جاتا ہے اینا ساڑے ہم شراضہ بکھیر دیں گے اس جمعیت کا اسحابِ رسول کا ہمارے پاس ایشو ہاتھ آ گیا ہے ہم اس جماعت کو اکٹھا نہیں رہنے دیں گے اسحابِ رسول چھوڑ جائیں گے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ یہیں سے شروع کرتے ہیں ابو بکر جی عمر بن شام ابو جال کیا کہتے ہو اگر کوئی انسان بشر دعویٰ کرے کہ میں رات و رات اسمانوں پہ گیا ہوں یہ بات کوئی ماننے والی ہے صدیق فرما دیں ابو جال تیرہ کی عقید اگر ساڑت عقید ہے کہ بشروں کے اسمان تے کو نہیں جا سکتا ابو جال نے کہا ہمارا یہ عقید ہے کہ بشر اسمان تے نہیں جا سکتا اور ہمارے ماننے والوں کا بھی قیامت تک یہی رہے گا میں تو یہ سمیتا ہوں کہ بشر اسمان پہ نہیں جا سکتا صدیق نے کہا یہ کہتے ہو بشر اسمان پہ نہیں جا سکتا لیکن ساتھ مصفر مراج بیان کرتے ہو یہ دعوے دار کون ہے یہ کہا کس نے ہے ابو جال گن لگا توڑے نبی نے صدیق وہیں رکے پلٹے فرمایا ابو جال سن لے کوئی بشر قویت نہیں جا سکتا حتج میرا نبی فرمائے پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا آج نہیں مانتے عقل والے کہتے ہیں عقل کے بھوڑے دڑانے والے عقل نہیں مانتا میں کہا کرتا ہوں اگر عقل نہ مانتا ہو تو صدیق سے درست حدیث لیجئے صدیق کو پڑھئے صدیق کو صرف ابو بکر کے نام سے شاید دنیا جانتی ہے اللہ کی قسم اس امت نے صدیق کو پڑھا نہیں ہے صدیق تو ایک پوری فکر اور کتاب کا نام ہے جتنا پڑھو گے صدیق کو عقل تنگ رہ جائیں گی کہ یہ کس شخصیت کا نام ہے یہ کیا انسان ہے کیا شخصیت ہے کیا اس کا درجہ ہے میں کہا کرتا ہوں شیر خدا حلی علیہ المرتضی کہ فضائل و مناقب میں کہ جب وہ ایمان لائے تھے تو دس سال کے بچے تھے محبت میں عقیدت میں لائے تھے دس سال کے بچے تھے عقیدت میں رسول اللہ کے پیار میں عقیدت میں شفقت میں محبت میں ایمان لائے اکیلہ صدیق تھا جس نے سارے بھار چک کے اسلام قبول کیا وہ صدیق تھا پتا تھا صدیق کو کہ نہ مکان ہے نہ پلات ہے نہ زمین ہے نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے نہ جت ہے نہ فوج ہے اس کے ساتھ چل پڑوں گا تو لوگ سارے مخالف ہو جائیں گے پتر کھائیں گے مال لٹانا پڑے گا سب کچھ بھار اٹھا کے آیا ہے ایک ہی تو آیا ہے وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جال پہلے سنگل چکر سنگل چکر چڑ گیا مان گئے ابو بکر کھار گیا ابو جال لیٹے آپ پرکدوں آرام آوے یہ حدیث کا نکھا رہی ہوتا ہے اس کی چکر بھی عجیب ہوتا ہے چکر آ گیا دماغ ابو بکر مان گئے سویرے سویرے نبی پاہ دی خدمت یا بو جال پہنچے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی گیسو میں تو سجرات نید نہیں آئی تو یہ واقعی گیسو اس نے کہا کہ تو میرا سنگل چکر تھی ابو بکر توڑی کا علمان لگی تو میں دورہ چکر چڑے ہوئے تو واقعی گیسو فرمایا گیا سا کہنے لگا میں پوچھ لماں تقیق کر لماں سالم کس کی بات کی تقیق کرتے ہو میں تقیق کرنا چاہتا ہوں گئے ہو یا نہیں نبی پاہ نے ورمایا دس کے میں تقیق کرنا چاہنا ہے کہنے لگا اس محانت یا سی گیا نہیں بیت المقدس میں گیا وہاں سفر تجارت سے میں پوچھنا ہوتا انہیں کھڑکیاں آتے دروازے تے بالے شتیر کتنے نہیں نبی پاہ فرما دے میں اتنا پرشان ہو گیا میں کہتے زندگی پرشان نہیں ہو گیا کیونکہ میں حاضر ناظر تہا نہیں سا حالم الغیب بھی نہیں تھا میں پرشان ہو گئے اتنا پرشان میں زندگی پر کبھی نہیں ہوا دعویٰ بھی کیا ہے گیا بھی ہوں اب یہ دلیل پوچھتا ہے اور میرے کوئل جو کوئی صویرے پوچھے بکال تُسے سمڑے آل گیس ہو تقریر واسطے مسجد کچھی سی پکھی سی اہت چلو میں گل کر سکنا جو کوئی پوچھے بکھڑکیاں کی نہیں آئی ہیں بالے کتنے آئے پکھے کتنے آئے تو میں کہہ سکنا بے بکوفہ میں پکھے گنن کیا بات وہ پوچھتے ہیں لیکن جب مشرق زد پر ہو تو وہ سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کا نکاح کنے پڑھائی تھا اکمار کی آئی جب مشرق زد پر ہو تو سوال عجیب ہوتے ہیں رفیدہین نہ کریئے تھے پھر نماز نہیں ہوں دیجئے توجہ ہے ماشا نہ کریئے تھے نہیں ہوں دی کردہ آپ بھی یہ نماز شروع کرنے لگیا نہ کریئے تھے نہیں ہوں دی میں کہا کہاں تس ہی کر دے اور نہ کریئے تھے نہیں ہوں دی جانے ہوتے نہیں ہوں دی میں کہاں دوجہ تو بھی بغیر نہیں ہوتی ایک کرتے ہو دوسرے کا مزاق اڑاتے ہو سنیئے توجہ فرمائیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ مان لی ابو جال کہنے لگا بتلا ہو کیوں گئے وہ کھڑکیاں دروازیں کتن ہیں نبی علیہ السلام فرمائے پرشان بیٹھا وہاں سمان تو جبریل آگے مابوم جی کیوں پرشان ہو فرما رات نو تس ہی آئے سو دلیا گئے سو جہوں نے شتیر پوچھ دے بالے کتنے شتیر کتنے کھڑکیاں کھڑیاں فرما ماؤ تم ایک رات گئے ہو میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں میرے علم میں نہیں ہے شتیر کتنے بالے کتنے تم کیا جانو شتیر کتنے بالے کتنے فرما جواب کیا دیا جائے فرمایا مابوم جی پرشان نو وہ اللہ فرما دے نے اسی بیت المقدس نو تڑی اکان دے سامنے کر دے نیا ویکی جاؤ تے گنی جاؤ تے نندس ہی جاؤ نبی علیہ السلام تے بیت المقدس درمیانوں پر دے ہٹ گئے آپ وے کھڑ لگ پیسہ ہم نے بیت المقدس آگیا ہے آپ نو نمائے ابو جال پوچھو دروان دے پوشلو انجی ڈگال پوچھو نا چاند دے قربان صحابہ تمہارے ایمان پر پاس بیٹھے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں ہے بیت المقدس آپ کو تو نظر آ رہا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا صحابہ کیوں مان لیتے تھے اس لیے کہ جو محمد فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں کئی مرتبہ محفل مجلس لگی ہوئی جبریل آئے اور واپس پلٹے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کلہونے انہیں جبریل آئے کسی صحابی نہیں کیا مابو جی کیڑے ویلے آیا اساں تے ویکھی آنی سنے آنی اچھی بولے آجے جے اچھی بولے آجے تو ساں سنے آجے اساں کیوں نہیں سنے آجا تو انہوں نظر نہیں آیا تے ساں نوی نظر نہیں آیا لیکن انہیں کلام کی تہت تو ساں سن لے آجے اساں کیوں نہیں پھر مابو جی سنے آجے صحابہ دائی مان کہ میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے بات فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ حَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيلِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ حدیث نو حدیث دے رنگ اندر توجہ فرمانا حدیث نو اپنے لئے حجہ سمجھئے شریعہ سمجھئے سنہ سمجھئے دلیل سمجھئے کتنا ایمان صحابہ اکرام کا حدیث رسول پر کتنا اترام ہے حدیث رسول کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علم جمین دن حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں ابو موسیٰ شریعہ کوئی کام پہ گیا فرمایا ابو موسیٰ شریعہ کتھے صحابہ بن گئے اے ملومن ساڑھے لمچنے فرمایا جتھے ملن جتھے کسے نے ملن پیغام دے ان کے دور عمر فاروق یاد کر رہا ہے ابو موسیٰ شریعہ پیغام ملے آئے سیدنا عمر درواز دیتے پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اندرو آواز نہیں آئے دو جی ور دروازہ کھٹ کھٹ آیا آواز نہیں آئے تی جی ور دروازہ کھٹ کھٹ آیا جواب نہیں آیا واپس پلٹے ابو موسیٰ سیدنا عمر فاروق اندرو نکلے وے خیاتے سیدنا ابو موسیٰ واپس جا رہا آواز دیتے ابو موسیٰ جی امیر مومنین واپس جا رہے ہو میں نے تمہیں بلایا تھا کیوں جا رہے ہو واپس فرما آیا تھا تین مرتبہ آواز دی ہے دستک دی ہے دروازہ کھٹ کھڑایا جواب نہیں ہے تو واپس جا رہا ہوں فرما جواب آئی یا نہ آئی بندہ مسروف بھی ہو سکتا ہے آپ یہاں رک جاتے کھڑے رہتے میں جب آ جاتا باہر تو بات سن لیتا اب موسیٰ فرمان لگے عامل مومن نبی پاہ فرما گئے سن کسے دروازے جاؤ اتنواری کھٹ کھڑا ہو تین مرتبہ کھٹ کھڑا ہو دروازہ جواب آوے تے ٹھیک جواب نہ آئے تے واپس آ جاؤں فون کر اتنواری بیل دے ہو جی جواب آوے ٹھیک نزواز مربانی کرو توجہ ہے نا مہشان میں اپنی گال کر رہا ہوں میرے تے مربانی کرو وہی اکام ہے فون کے بھی جو ادھر اکام ہے بندہ لگا ہے فون تے جناب جون لگا ہے جون لگا ہے بکہ دیتے مولوی دا ہاتھ غلطی نہ لیا اس سینہ چک سینہ تے جی اس نمبر تو نہیں نہ چکیا بندہ کو مصروف ہیا کسے کام ہے پھر دوجہ نمبر تو کر دے پھر نالی کر گیا اچھا پتہ لگ گیا ہے ساڑھا ہی نائی چکڑا کیسی بد گمانی ہے تو بچو فرمایا تین واری دروازہ کھڑ گیا ہے جواب نہیں آیا فرمایا جواب آوے یا نہ آوے جدو میں بلوایا اسی ورمان نبی پاک نے فرمایا اسی تین واری دروازہ کھڑ گڑا واپس پلٹ جاؤں میں جا رہے ہیں عدیس دی روچنی اندر تم روک نہیں سکتے میرے بات تلیل ہے عدیس رسول آپ نہیں روک سکتے مجھے یہیں کھڑے ہونے اجازت نہیں ہے مجھے تین مرتبہ دروازے کو دستک دی حدیث پوری ہوگی واپس جا رہا ہوں امیر المومن نے فرمان لگے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے میں نے تو آج تک نہیں سنی یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے اُنہا سنگھ کوئی حدیث پڑھی آنے اے ساڑے بجرگہ جو نہیں بیان کی ساڑے بجرگہ تو ساڑے جو بجرگہ ہے پھر اُنہا دے لے مجھ کوئی نہیں بچو اڑے بجرگہ دے لے مجھ نہ ہو اسی کوئی ہو سکتا ہے ایک حدیث ہو اور اُن کے علم میں نہ ہو شان میں کمی نہیں ہو سکتی پوری امت کے اتفاق ہے سیدنا صدیق کے بعد پوری کائنات میں انسانوں میں درجہ ہے عمر فاروق ہے انبیاء کے بعد ابو موسیٰ شریفہ مقام میں نہیں پہنچ پائے لیکن اگہ مسئلہ ابو موسیٰ دے علم دے اندرسینا عمر دے علم نہیں ہو سکتا ہے اس میں شان کتن کس کاؤنس ہے فرمایا حدیث نہیں ہے میرے علم میں سینہ ابو موسیٰ فرمان لگے حدیث ہے میرے علم دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام کو حدیث سنئیے سینہ عمر فرما دے جاؤ اس حدیث کا کوئی گواہ لاؤ کوئی گواہ لاؤ اگر گواہ نہیں ملے گا کوڑے ماروں گا حدیث بناتے ہو خود بنا لیے حدیث مجھ سے ڈھر کر میں کہتو جھے کوڑے ماروں گا ابو موسیٰ دوڑے مسجد نبی پہنچے صحابہ ملے فرمایا تو ان عمر فروق یاد کر رہا ہے حسن ادھر گئے اور فرمایا ادھر ہو آیا نبی پرسلہ بڑھ گیا یہ بڑے یہ مسئلہ ہے کسی کے علم میں حدیث ہو صحابہ بولے اے ابو موسیٰ پرشان نہ ہو اے حدیث مدینہ کے بچوں کو بھی یاد ہے ہم گواہ ہی دیتے ہیں یہ حدیث ہے امیر عمر نے فرمایا اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور تو نے خود بنائی ہوتی تو میں تجھے کوڑے مارتا چوک پر یا اللہ سینہ عمر کو سمڑیال بے ہی دے کی خیال اللہ قادر ہے یا نہیں صبح و شام پورے چھے منہیں لگتار کوڑے لگیں چھوٹھی روایات بنانے والوں پر کسے کہانی بنانے والوں پر کیا ہوا جب رسول اللہ بیٹھے دے صحابہ میں صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ تو ہاڑا پھر جنازہ جدو فوت ہو جا سو تو ہاڑا جنازہ کیوں میں پڑھنا ہے فرمایا تو اسی باہر نکل بن جائے پہلے اللہ پاک آسی جنازہ پڑھن پھر جبریل و میکائل پڑھیں گے پھر صحابہ پڑھیں گے پھر بچے پڑھیں گے پھر عورتیں جنازہ پڑھن گی امام کوئی نہیں ہوگا وکرے پہلے اللہ آئے گا جنازہ پڑھن میں نے کہا یا اللہ عمر فاروق کو بھی دے اس کو تو کوڑے لگائیں اللہ کی قسم مسوح جھوٹھی روایات رسول اللہ پر مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا اَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيلِ جی سمجھنا اعتدرہ غور فرمانا توجہ فرمانا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ خطا اعلانو دے جناب میدان جناب دور زمانہ خلافت اندر جہاد جاری اللہ درامر ایک لشکردہ سپاہ سلارنے اپنا قاسد بھیجیا مدینہ پاک اندر جاؤ امیر عمر کو جا کے مبارک دو خوشخبری دو کہ اللہ نے فتح بخشی ہے وہ مبارک لے کے مدینہ آیا سینا عمر رضی اللہ او تعلقین لگا اے امیر المومنین مجھے لشکر کے امیر نے بھیجا ہے آپ کو مبارک ہو اللہ نے فتح بخشی ہے علاقے فتح ہو گئے قلے کے قلے فتح ہو گئے لوگ مسلمان ہو گئے بہت سال لوگ قیدی ہو گئے کچھ مارے گئے اور بہت مال غنیمت ہاتھ آیا وہ کہن لگا امیر عمر رضی اللہ فرمایا اے قاسد اتنا جو سارا سفر بیان کر رہے ہوتے دسوں کوئی عجیب واقعہ کوئی عجوبہ اس سفرے فرما لگا امیر عمر امیر المومنین یہ تسا جوبہ پوچھے ہے ایک بڑا جیوہ کیا پیش آئے سفر اندر کیڑا فرما دی جہاد کر رہے سا دوران جہاد ایک سن کتاب ملی ایک سن کتاب ملی اسو کتاب لے آن دی اسو کتاب پڑی فرمایا فیر اے امیر المومنین کی پوچھ دے او بڑی روحانی کتاب بڑے قصے تھے بڑیاں کانیاں حقایات نمبر ایک دو تین چار پانچ دا بارہ تیرہ بڑی حقایات کسے تھے فرمایا فیر اے امیر المومنین جب رات کا ہم جہاد کر کے لوٹتے اپنے خیموں میں ہم اس کتاب کو پڑتے سکون محسوس کرتے بڑے بڑے کسے ہوتے کہانیاں ہوتی سینہ عمر سن دے رہے سن دے رہے جانہوں پوری طرح بیان کر رہے امیر عمر فرمایا ذرا کوڑا لے آؤ لے آؤ کوڑا کوڑا چکی اوڑا گیا بچارہ میرا کسور کیے فرمایا ذرا کہ اس کو کوڑے مارو فرمایا کیوں فرمایا جو کتاب تم پڑھتے رہے رات کو اس کتاب میں کوئی قرآن اور سنت کی بات تھی کہنے لگے نہیں یہ قرآن اور سنت بات کوئی نہیں کافران دے قلعے چو پرانے کوئی کتاب جرگہ دی لکھے کتاب لپی سے او پڑھتے رہے ہو دے بچ کتاب قرآن دی زیگال لہونے سے فرمایا عمر کے زندہ ہوتے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کوئی اور کتاب تم پڑھتے رہے کوڑے مارو کوڑے لگائے گے اور فرما جاؤ واپس امیر لسکر کو عمر کا پیغام دو کہ جب تک عمر زندہ ہے رب کی زمین پر قرآن پڑھا جائے گا محمد کی سنت کو پڑھا جائے گا کوئی اور کتاب نہیں پڑھنے دوں گا کیوں ما کانا محمد ما کانا محمد ابا اہد من رجالکم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَ نبی علیہ الصلاة والسلام دی ذات آخری آپ دی بات آخری نبی علیہ الصلاة والسلام دی بات امی حجت دین سند جویں اللہ دا قرآن دین شریعت دے اندر قرآن حجت دے جویں قرآن دین شریعت امی میرے توارد پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دی حدیث حجت شریعت سند امی حدیث دے اترام کیجئے جویں قرآن دے اترام حدیث نویں دین جانی ہے جویں قرآن دین ہے حدیث نویں پڑھئے جویں قرآن پڑھ دیوں حدیث پادی بھی اطلاوت کیتے حدیث بنو یاد گیتا کرو پڑھیا کرو سنیا کرو سنا کرو وَدْكُرْنَحْمَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُلْنَا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَلْحِكْمَا قرآن در قرآن بھی پڑھیا کرو حدیث رسول بھی پڑھیا کرو قرآن پڑھنا بھی برکتوں دی حدیث پڑھنا بھی برکتوں دی قرآن پاک دین دے اندر جو حیثیت قرآن پاک دی یہ حدیث حدیث مستوى دی لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل تب تک میں اترام کرتے ہیں حضرت توجہ فرما دے جانا کہ میں حدیث پانو آخری حسیت نال حدیث پانو سمدنے حدیث پانو درہ توجہ فرما دا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے صحیح نابو رافے رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام گدرے پوخ لگی ہے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے صحابہ بخ لگی ہے کسے دے گھر کوئی چیز ہوئے چند صحابہ نارس یا رسول اللہ کسے دے گھر بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا گلی جو گزر نے فرمایا گھر کے دے فرمایا مابو جی توڑے صحابی ابو رافے دے فرمایا چلو پھر ابو رافے کل جانا یہ بھی روز آندہ ہوں دے یا رسول اللہ کہتے ساڑے گھر آ رہا ہوا سنائے آپ آر آشک ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ کہتے ساڑے گھر بھی تشریف لے نبی پر فرمایا چلو اللہ لو لگی یہ تے کیوں نہ انہوں بھی راضی کر لیں دروازہ کھٹ کھٹا ہے بھوک لگی ہے کہیں بھوک ہے نا بھوک لگی ہے چلو ابو رافے کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی چیز کھانے کو ہے دروازہ کھٹ کھٹا ابو رافے دروازہ تے کھولے آن چیرہ مصطفیٰ کے قربان ہو گئے خوشی نہ چلا چھمک اٹھے ہیں مابوب جی میرے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر آپ فرمایا ہے ابو رافے بھوک لگی تھی خیال کیا تھا کوئی تیرے گھر میں کچھ چیز کھانے کو مل جائے گی گزر رہے تھے یہاں سے فرماد نے مابوب جی اللہ دا عمر کہ میں ایک بکرینو آج زبا کیتا ہے اُدھا گوش بنائے تیار کیتا ہے ہاں ڈیج پا کے چل لیتے رکھے ہیں اے دو دروازہ کھڑ گیا ہے تو اسی تشریف لے آئے زبا تے اگے ہوئے پہ بڑھے اگے پہ آؤ کھاتے ہیں انتظار کیجئے پا کے جاندے ہیں نبی علیہ السلام نے ورما بور آفے اتنا انتظار نہیں ہوتا کچھ جی میں دا ہے نا ایک بچو دستی دا چوکل ہے نو تے کھا ہی ہے اچھا پکا ہوئے گا ابو رافع رضی اللہ دو کھر گئے ہانڈی نو تو ڈھکن چکے آئے بچو ایک دستی دا گوش لے آئے دستی پوری چکی ہے نبی علیہ السلام خدمتِ عالی اندر آپ نے اور آپ صاحب نے دستی دا گوش کھا لے آئے فرمایا ابو رافع جی مابون جی جاؤ ایک دستی اور لے آؤ وہ دو جی دستی چکے لے آئے وہ بھی نبی پا نے کھا لے صاحب نے کھا لے نبی پا نے مابون رافع گوش واوہ تیرا چنگا ہے لزیزے ایک دستی اور لے آؤ ہون تو اسے دبا بکری جو ایک زبا کیتی دستی ہیں دے دو اڑنی آس فرما ایک دستی اور لاؤ ابو رافع کہنے لگے مابون جی ایک بکری زبا کیتی تے ایک بکری دستی ہیں دو دیانے تجھے فرما دے اجھے جاؤ گھور دستی لے آؤ ماشاءاللہ دستی ہی آگئے ہو ماشاءاللہ مدری صاحب میں نے کیا ہے بات انہوں میں دا ہزا روپئیہ دیں گا جتنی چار گھنٹہ تغریک کر لو پھر میں ایک ریٹ بتاو میں نے کیا ہی آزار دے آنگا یہ چار گھنٹے تغریک کر لو چالی دماغ چالی من پھڑا دے ہو جی میں دو بھائی تے جان چھٹ جا مات میں موجھ رہے ہیں میں نے چار گھنٹے کر دے ہیں میں نے چار گھنٹے کر دے ہیں گھنٹے کر دے ہی میں لے کیا ہے چلتا بھائی ہے ما شاءاللہ انہوں میں جب تعلق سے چلو اللہ انہوں نے محبت کو قبول فرمائے ناйوں نے دے وڈا ہے کھڑا دے وڈے جو کے ماشاءاللہ دے دے نہیں کس نے شاہے ہیں انہوں میں پھڑے دے دے ہیں انشاءاللہ چار گھنے دا وقت شروع ہے دو وقت چار ہونے ہیں یہ پٹھانا مگرو شروع کر رہنا ہے ابو رافے جاؤ ایک دستی اور لے آؤ ابو رافے کر لگے مابوم جی ایک بکرین دستیاں دو دیا نے فرما جاؤ ایک دستی اور لے آؤ ابو رافے رکے مابوم جی دستیاں دو دیا نے فرمایا ابو رافے جاؤ ایک دستی اور لے آؤ ابو رافے پھر رکے ہوئے مابوم جی دستیاں دو دیا نے گوشت ہور پہ ہے ہانٹی اندر موجود ہے لیکن دستی دا گوش نہیں تُسی میں دستی دا گوش لے آؤ دستی کے تھو لے آؤ دستیاں دو دیا نے اپنے مابو رافے جنب بولے آؤ اور جاندہ روے آؤ سبحان اللہ اگر تم نہ بولتے میں فرمایا سی نبی کو پتا نہیں ہوتا اگر بکری کی دستیاں دو ہوتی ہیں اور میں یہ لا چکا اور میں کھا چکا جب میں نے کہا تھا فرمایا تھا جاؤ دستی لے آؤ اور میرے فرمانتو بات تُسی نہ سوچ دے کہ دستیاں دو دیا نے چلے جاتے ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتے دستی ضرور موجود ہوں دی اور پھر او دستی لے آن دے میں اوہی کھا لیندہ پھر میں فرماندہ جاؤ ایک دستی اور لے آؤ اے ابو رافے تُو بات مان کے جاتا رہتا ہانڈی دھکن اٹھاتا رہتا قد دستیاں نمک دیا ما کانا محمدن ما کانا محمدن ابا حد مر جالکم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمَ نبی علیہ السلام دی یہ میں ذات آخری ہے میں میرے مستوى دی بات آخری ہے صحابہ اگرام دکھئے میں قامل امان یقینِ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ذرا توجہ فرمانا یہ ابو رافے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے اپنا مکان چند اپرام بنا لیا ہے جو دو مکان دستیاں لوگانوں قیمت لگی ہے پائنسو دیرم مکان اسی لیلانگ ایک ریٹ لانوارا ریٹ لائے ہے شام دا وقت تو ابو رافے فرمان لگے جے میں پائنسو دیرم دا دینا ہویا تے میں قل تک مشورہ کر گئے تو انہوں دست دیں آنگا جے ویچنا ہویا تے ویچ دیں آنگا شام میں لے پتہ چلے سینا ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ابو رافے دے پڑوس اندر رہن دے کہ ساڑے گوان مکان وکر ہے سینا ساتھ آئے دروازہ کھٹ کھٹ آئے ابو رافے بار آئے فرمایا ابو رافے سنے ہم مکان ویچ رہے ہوں جی مکان ویچنا چاہنے یہاں فرما کنا رڈ لگا ہے جی پانچ سو دیرم لگا ہے تے کل فیصلہ کرنا ہے ابو ساتھ فرما لگے ابو رافے جے تُسا مکان ویچنا ہے تے بار نہ دیا جے مکان جو کہ میں پڑوس اندرہ میں لینا چاہنا فرما تُس ہی کی دے ہوگے فرما چار سو دیرم دے آنگا تے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے آنگا نکت میرے کل پیسہ موجود نہیں ابو رافے ہن سے مسکرائے فرما دیندے بھی چار سو تے دیندے لیندے بھی اتھارو تے بار میرا پانچ سو درم دا بک دے تے نکت بک دے میں ادھر کیوں نہ دیا تو ہانو نہیں دیا گا اتھار نہیں دیا گا چار سو دا نہیں دیا گا جی لینہ چاندے تے ریٹ پڑا ہو تے نکت دے ہو اساد فرما لگے نکت میرے کل ہے نہیں اور میں لینہ بھی چاننا ہوا تے چار سو درم تو زیادہ دینے بھی نہیں رافے فرمان لگے میں پھر تو نہ مکانی دینا فرم مکان دے ہو نہ یاد دے ہو لیکن ایک حدیث سن لو سبحان اللہ حدیث سنی حدیث سماعت کیجئے جی سناو ساتھ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی مکان پڑو سیدھا ہاں کون دے او دی جازت تو بغیر نہ بیچو یہ حدیث ہے ابو رافے نے حدیث سن لی سوچ تیرے کچھ دیر سوچن تو بعد یہ میں گھنٹا ہو گئے میں تنوہ دیست سن لیے ہونتا ہے سوچ دیو بھے وہ رکھنی یا نہیں رکھنی سوچ رہے ہو نا تو سوی بھی ماشا ابو رافے سوچ تیرے بہت کچھ دیر سوچنے کے بعد تیرے اٹھایا فرمایا فرمایا اے ساد چار سو دیرم ادھار دے بدلے مکان تو آڈا فرمایا کیوں ہن تیار ہو گئے وہ فرما سو دیرم پیغمبر دی حدیث قربان سو دیرم حدیث رسول پر قربان پچاس روپے دے کے حدیث کو قربان توجہ ہے ماشا ہاں بالکل توجہ تو پوری ہونے سو دیرم حدیث کی عزت پر قربان پچاس روپے خود دے کے ہمام والے کو حدیث کو قربان یہ کون ہے جو حدیث کو پیسے دے کے کٹواتا ہے سنت کو پیسے دے کے پچاس دے کے مسجد میں بیٹھا تھا دو چار ساتھی آگئے تھے کلین شیو جو ماں پڑیا تو مگر کہنے لگی جیسا آپ نے پینڈج مسجد بنا ونی ہے تو اسی مربانی کر کے نا جی وہ کوئی مسجد بنوا دے کوئی طریقہ کار کوئی تنظیم آنا کوئی رابطہ میں نے چاہتا ہوں حالت ویک کے تھوڑا جی طبیعت خراب ہوئی اسی تو میں اگر تو مسجد خامخواہ بنانی ہو مسجد کو نہیں پینڈے جیسا دو جے مسئلہ کار لیں دی آئے تھے میں کہا دو جے مسئلہ کار لیں وہ مسلمان نہیں پڑھو نماز انہاں پیچھے ہی پڑھو انہاں دے نہیں جیو انہاں پیچھے کیوں پڑی میں کہا گی جو میں پڑھی دی وہ گئے دے مون کی تو اسی نال جاگ کلو جائے اور کیوں پڑھنے کہنے گے نہیں جیو رفل یدین نہیں کر دے میں کہا نہ کرن سنو پیر نہیں ملان میں کہا نہ ملان وخری مسجد بڑھا انوال انہی کے پیچھے نماز پڑھو کہا دے نہیں جی میں کہا اللہ دے بندے ہو پنجاہ لکھ روپیہ لگ جاناں مسجد بڑھانتے تھے کتوں لوگے انہاں کہتی مانگ لانگے میں کہا مانگو گے جانے مانگ لانگے جی پنجاہ لکھ لگ جاوے پھر بھی رفل یدین پر قربان ہے پچاس لکھ نہیں کروڑ لگ جائے حدیث پر قربان ہے ایکن میرے آلے پاس ہے میں کہا کروڑ روپیہ مانگنا پڑا مانگ لوگے کہا لگا جی حدیث پر قربان ہے مانگ لیں تو میں کہا پنجاہ روپیہ دے کے مڑوائی بیٹھے ہو یہ بھی حدیث ہے اور بخاری کی ہے اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہے اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہے وہ عمل رسول ہے یا حکم رسول ہے وہ عمل رسولہ کا حکم میں نے چیرے پہ داڑی رکھی ہے میں نام بتلاتا ہوں مجھے تو محمد مصطفیٰ کا چیرہ پسند آیا تم بھی کسی شخصیت کا نام لو یا نام بتاؤ یا چیرے پر سجاؤ رکھو گے نا انشاءاللہ انہیں جڑے ساتھی اگے رکھیے تو علاوہ جڑے ساتھی جڑے رکھ لے گا میں عدی واسے دعا کروں اللہ اس نے ضرور رحمت فرمائے گا انشاءاللہ دل کی اس کی نیک چاہت تمنا خواہش جو ہو اللہ وہ پوری فرما دے گا جو دل میں نیک خواہش ہو جذبہ ہو محبت ہو عقیدت ہو اولاد چاہیے ہو رزق چاہیے ہو جو دل میں تمنا چاہت رکھے میں اس کے لئے دعا کروں اللہ اس پہ ضرور رحمت فرمائے پورے اجتماع میں ان ساتھیوں کے علاوہ جنہوں نے پہلے داڑی رکھی ہے ایک صرف ساتھی جو مجھ سے ابھی وعدہ کر لے ماشاءاللہ یہ دیہا یہ داڑی آئی کوئی نہیں ماشاءاللہ دیکھو پورے اجتماع چونکے بندہ دیتا ہے کیڑے لاکے دیو سواللہ سواللہ میرے گندلوی صاحب کے حافظ ہے اچھا چھو ٹھیک اللہ توانو توڑی ہر نیک تمنہ پوری فرما دے اللہ اس حدیث آیت کا مصداق بنا دے کل ان کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفر الرحیم ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ حدیث پر قربان حدیث آگئی جس طرح آپ کی ذات آخری ہے میرے محمد مصطفیٰ کی بات بھی آخری حدیث آگئی بس امام شافی رحمہ اللہ موجود ہے ایک بندہ آیا سوال کردہ ہے امام شاوی رحمت اللہ اگر مسئلہ پوچھ دیا ہے آپ نے حدیث پڑھی جواب ایک حدیث پڑھی مسئلہ پوچھے آپ نے حدیث پڑھی حدیث سننتبات بندہ کہنے لگا امام صاحب حدیث سن لئے یہ توڑی رائے کی حدیث نے سن لئے ان توڑا خیال کی ہے اس کے بارے میں امام شاوی رحمت اللہ نے جواب اندر فرمایا یا میں نے کسے گر جے گھر چوہ ویکھی آئی نکل دے یا میں کوئی عیسائی جناب گر جناب عیسائیاں پادریاں والا کوئی زنیر بنی ہویا ہے کوئی ہو نشانی میرے اندر پائی کی مانا میں کوئی عیسائی ہوں کہ حدیث سننے کے بعد اپنی رائے پیش کرو میں کافر ہوں میں غیر مذب سے ہوں یہ حدیث سن لینے کے بعد اپنی رائے پیش کرو جب حدیث سن لیے اس کے بعد کنیائش نہیں ہے اپنی رائے اور مرضی کی حدیث آ گئی جب تیرے سامنے پیغمبر کی حدیث آ جائے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں جانتے ہو بخاری میرا فلیدین کی پانچ حدیث ہیں صحیح مسلم میں چھیں حدیث ہیں ایک دو تین چار نہیں مولا محمد صادق سیال کوٹی اللہ ان کی قبر پر رحمتہ نادل فرما انہوں نے لکھا صلات الرسول میں چار سو حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعہ دین کرنے کی یہ بات لکھی بہت سارے مولوی تڑپے انہوں نے صلات الرسول کو بھی اللہ نے بڑا قبول کیا اس کتاب کو اللہ مولا صادق سیال کوٹی کی قبر پر کروڑ رحمتہ نادل فرما کمال خلوص سے کتاب کو لکھا میں نے بہت سارے علاقوں میں ملک میں بیرم مدری صاحب فرما دینے کہ میرے دوست میجر وہی کتاب پڑھ کے اعلیٰ دیش ہوئے ہیں کئی لوگ ہیں جنہوں نے گاڑیوں میں کتاب صلات الرسول کو رکھا پڑھا اللہ نے حدیتہ فرمائی اندازی بڑا پیار ہے حضرت سیال کوٹی رحمت اللہ اور میرے علم میں سب سے زیادہ ہندوستان پاکستان میں نماز کی کتاب کے جواب میں جس نے سب سے زیادہ اس کے خلاف کتابیں لکھی گئیں وہ بھی یہی صلات الرسول اس کی امیت پھر بھی اپنی جگہ قیم و دیم ہے چمک رہی ہے چان کی طرح اس میں لکھا درہ شیخ نے چار سو حدیث ہے اتراز آیا کہ انگر صادق ہو کے صادق ہو کے جھوٹ بولا ہے اور چار سو حدیث نہیں ہے حافظ زبیرالعزیر احمد اللہ نیچے تخریج کر کے حدیث کی گنتی کر کے فرمایا تم چار سو کو کہتے ہو ہم پانچ سو رسول اللہ سے ثابت کر سکتے ہیں ایک ایک کتاب کی الگ الگ روایات لکھ دیئے حدیث پیغمبر تم ایک رف الیدین کے بارے میں ایک حدیث کہاں یاد ہے مناظر السلام حافظ عبدالقادر اپڑی رحمت اللہ علیہ اے تو آڑے قریب بھی یہی جلسہ تھا قلعہ دیدار سنگھ دوسری مسجد کا جو صدر ہے وہ جلسہ سن رہا تو حروپڑی رحمت اللہ علیہ نے فرما چار سو حدیث آتی ہے رف الیدین کرنے کی اون دو جی مجھے صدر بیٹھائی انہیں کہ چار سو نہیں ہونی تھوڑی ہیں انہیں اہمیں مولوی صاحب نے جیسے بات ہی کیا اٹھ گئے غصے نر بار چلا جاہت دیر آتی اپنے مولوی دروازہ کھڑ گیا انہیں تو مولوی فوت ہو گیا ان کا بھی ایک نام تھا روپڑی صاحب آئے نے وہ کہہ رہا ہے چار سو حدیث آتی ہے رف الیدین نگال ٹھیک ہے وہ ستے جاگدے سن کہنے لگے نہیں چار سو علیہ گال ٹھیک نہیں ٹوٹل دس بارہ نے ٹوٹل دس بارہ ہونے یعنی چار سو علیہ گال وہ بابا کچھ سال ڈیٹھ سال پہلے تو زندہ تھے اب میری لکات نہیں ہو سکی وہ اللہ عالم وہ کہتے ہیں یہی سبب بن گیا مسئلہ کو قبول کرنے کا کہنے لگے میں گھر گیا اب میں سوچے امن صحیدان نید کو نہیں میں سوچ دا رہا کہ چار سو دسیر روپڑی صاحب نے دس دبارہ دسیر میری مولوینے کوئی گال ضرور ہے فجر نماز دے حضرت صاحب آئے نماز پڑان میں ہی گیا نماز پڑی حضرت صاحب دے پچھے سلام پھر حضرت صاحب نے میں سوال کی دا استاد جی عمل کرنے بعد کنی حدیث ہے چاہیے دیانے عمل کرنا ہو تو کتنی حدیث درکار ہے استاد نماز سمجھے براتی میرے کل نیند بے وکوفی ہو گئی کیا کہہ رہا کہنے لگے رین دےو ذکر کرو ہر کل بات کا جواب نہیں ہوتا محضرت ذکر شروع ہو گیا بندے اٹھ گئے چلے گئے مولوی صاحب بیٹھے بھئے اے جاوے میں بیٹھے وہ مولوی اٹھے شورہ چڑھ گیا مولوی صاحب بھی دو نفل پڑے کہنے لگا میں بھی پڑے 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 جلدی مولوی پہلے سلام پھر نکلنے جائے وہ باہر نکلا میں بھی نکلنے میں کہا استاد جی گال دے سو عمل کرنے باہر دیکھ کنی حدیث ہے چاہیے دیانے استاد جی کہنے لگے گال لے ان ترے دماغ گال بے گی یہ تُو غصیلہ بڑھا ہے پتہ لگے ہے کہ بارہ حدیث کو تم بھی مان کے حضم کر کے بیٹھے ہو قوم کو نہیں بتلاتے ہو اللہ کی قسم ہے ہم میں ذاتی طور پر نقائص ہو سکتے ہیں کمی ہو سکتی ہے کتائی ہو سکتی ہے عملی طور پر اور میں کہا کرتا ہوں ان ساتھیوں کو بھی جو عام فیس بک وغیر استعمال کرتے ہیں جو علماء پر خطباء پر جرہ کرتے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں یہی وہ تمہارا اساسہ ہے یہی وہ تمہارے چند خطباء ہے اگر انہی رسوا کر دوگے بتاؤ تمہارے مسئلہ کا پیغام دوسروں تک کون پوچھائے گا احترام کیجئے محبت کیجئے کمی کتائی ہر انسان میں ہے کون سا انسان ہے جس میں کوئی کمی کتائی نہیں ہو سکتی کمی کتائی ہم میں موجود ہے ہم ان کا اقرار کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن سینے پہ ہاتھ مارکے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہم تمہارے ایمان کے بھی ڈاکو نہیں ہیں ہم تمہارے عقیدے کی بھی ڈاکو نہیں ہیں ہم نے عقیدہ وہی بیان کیا ہے ممبر پر مسلک و منچ وہی بیان کی ہے جو مصطفیٰ نے مدینے میں صحابہ کو سنایا تھا وہی ہماری دعوت ہے وہی ہمارا پیغام ہے سنیے ہمارا پیغام ایک دو عدیث کی بات نہیں چار سو سے زائد عدیث سے رف الیدین اور مجھے اتنا یقین ہے اس مسئلہ پر میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھے کہہ دے تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کی کہہ سکتا ہوں بیت اللہ میں داخلوں کی کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی نے کبھی رکو رف الیدین کے بغیر نہیں کیا نہ آپ نے کبھی رکو سے سر اٹھایا رف الیدین کے بغیر تمہیں کیا کہتی ہے یہ سنت جب ہاتھ تمہارے ساتھ ہے یہ بندہ کہتا ہے نہ کریں تو کیا ہوتا ہے میں نے کہا اللہ کے بندوں جب کر لے تو کیا ہوتا ہے جب ہاتھ بھی دونوں ساتھ ہیں رکو جا بھی رہو اور تمہارے ہاتھ اٹھ جائے اور دس نیکیاں نصیب ہو جائیں پھر اوپے جائیں رکو سے اٹھتے ہوئے پھر ہاتھ بھی ساتھ اٹھ جائیں اور دس نیکیاں نصیب ہو جائیں مزیر کر دیتی ہے نماز کو رف الیدین خصورت بنا دیتی ہے رف الیدین نماز کے حسن ہے جمال ہے خصورتی ہے زینت ہے نماز کی شیار ہے اہلِ توحید کا جب سفر میں جائیں کہیں موٹر وے پہ یا دیگر روٹوں پہ کہیں نماز پڑھنی پڑھے دور ہو جا کے وین ہے نا وکیڑا کہ نماز امام کھلند ہے کھڑا ہوتا ہے امام جب ہاتھ یہاں باندھے ہوں اور ایسے ہاتھ اٹھا لے دل سکون کو پہنچتا ہے آنکھیں بند کر کے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رف الیدین کرتا ہے اللہ اس کو عقید ہے توحید بھی ضرور اتا فرماتا ہے یہ شیار ہے آلِ حق کا جو رف الیدین نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ کون ہو پھر توجہ فرمائی جو رف الیدین نہیں کرتا پتہ نہیں وہ کون ہو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہو رف الیدین جو نہیں کرتا نہیں پتا وہ کون ہے پوچھنا پڑے گا قریب ہوگے کہ تم کون ہے پھر ادھر سے کہا میں فلاں ہوں پھر بھی نہیں پتا چلے گا یہ کون ہے پھر پوچھنا پڑے گا اس سے آگے تم کیا ہو پھر اس سے پوچھنا پڑے گا تم اس سے آگے کیا ہو جب تک چھ سوال نہ ہوں پتہ ہی لگتا ہے یہ کون ہے رفعہ دینک ایسی عظیم سنت ہے دور سے پتا چلتا ہے توحید والا کھڑا ہے محمد مصطفیٰ کی سنت کو عمل کرنے والا کھڑا یہ شعار ہے اہل حق کا اہل تحید کی علامت ہے سنیے مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں انشاءاللہ ناصر مدنی صاحب کی بات کو انشاءاللہ کبھی نہیں ٹھک رہا ہوں گا دو بجے تک انشاءاللہ میں میرا دماغ خراب ہے جاننے جانے جب میں نے چالیے دا روپیہ لا بجائے تو میں نے اور کی چاہیے دے ادھر لفاوہ وکرا سجیوں وکرا کھبیوں وکرا توجہ ہے ہر پاس اللہ دینامت ہو میرا دماغ خراب ہے گھر بھی جاگے سوڑنے ہی دو بجے تک اسے بھی تھے ہی ہو نا ماشاءاللہ مَا قَانَ مُحَمَّدُنْ آبَا اَحَدِ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيلِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا حدیث دے توجہ اللہ بن امر نے وے کیا اونٹ بڑا پیارا خصورہ دے ورما اے اونٹ لینہ اوہ بیمار سی انہیں سیڑھتے بنے آسی بندے دی فطرہ دنجھے سیڑھتے چیز بننی اوہ انہوں بار بر ویند ہے بھائی دیویج پنی کیڑی شاہ آدم علیہ السلام ساری جنت کھولی سی ایک درخت روکیا سی اوہ مڑ مڑ اس درخت آلے پاس جاندے پتہ نہیں ہے دیویج کیڑی خوبی فطرہ تے انسانی ہے نا تو ایک دن شیطان نے کہا آئے آدم جی ساری جنت جو کھولی ہے ایک درخت انہوں اللہ نے روکیا ہے کہ دے سوچے ہیں جی فلسویت اہا تھے کہ دیگا لینے سوچی ہو سا کہ میں تو اندستان جڑا اے دا پھال کھالا ہے وہ نوری ہو جاندے اوہ کی ہو جاندے نوری بندے دی کوششتیں پوری کیتی ہے لیکن ہویا نہیں کام فرمان نوری ہو جاتا ہے پھر انہیں کہا پھال کھا گے ویکو انہیں کہا میں کھالا ہوں انہیں کہا تکلف نہ کرو میں توڑ کے دینا بس کھاؤ تو بیکو تک نوری کیوں میں بندے ہو فطرت انسانی ہے اب میں وہ نمر فرما یہ ہے وہ اونٹ یہ دے دو اوہ کیانے اونٹ نہیں دینا یہ بڑا قیمتی ہے اونٹ اوہ ایسی بیمار یہ بڑا قیمتی ہے نوریان دے اینہ اونٹھا چھو لے لو بہر ریٹ لگے درہا چنگا لگے اوہ کیانے اونٹ نہیں دینا عبداللہ بے نمر فرما نہیں اے اونٹ لینے جدوں بات تیہ ہو گئی فرما چلو جتوسی پھر سفر تو آئے ہو دور آئے ہو گئے جتوسی پھر اگر نہیں رہن دے اور کہن دے ہو رکھے تھے اپنے واسطے ہویا سی جتوسی آن دے ہو تھے پھر لی لو پیسے چنگے تیہ ہو گئے اونٹ بیچ دیا ہے پیسے لی لی ابن عمر چلے گئے اونٹ لے کے نواز دا پارٹنر شریک آیا ہے آن دیا پوچھے ہیں اونٹ ٹھیک ہو گیا میں کوئی دوائش ہوئی لیایا ایسا ہوں جیڑا بیمار سی اوکے تیہا اونے کیا ویک گیا ہے کیوں نہیں لیا اے کوئی پتہ نہیں عمرے تو کوئی بندہ آیا سی اونے ایس طرح سورت سی اوہ بندہ تڑا پوٹھے اکین لگا اللہ کے بندے وہ لگتا ہے عبداللہ بن عمر تھے وہ تو رسول اللہ کے سابی ہے تو دس سیاہ سی بہت بیمار ہے اونے دس اندکڑی لوڑ سی اونے کہا دھوکھا کیا ہے رسول کے سابی سے چلو چلتے ہیں تلاش کرے بن عمر کو تلاش کر دے کر دے نواز جو دا پارٹنر دونوں پہنچے عبداللہ بن عمر کو لائے فرما عبداللہ بن عمر یہ میرا نواز ساتھی ہے پارٹنر ہے یہ دھوکھا کر بیٹھا ہے زیادتی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے تجھے بیمار اونٹ بیج بیٹھا ہے یہ پیسے اپنے لے لو اونٹ واپس کرو یہ بیمار ہے دھوکھا ہو گیا تمہارے ساتھ عبداللہ بن عمر نے اونٹ واپس کرتا ہے پیسے واپس لے لینے یہ دو پیسے لے بیٹھے تے وہ بندہ کہنے لگا ہے عبداللہ بن عمر سن ایک اور بھی خیال آیا ہے جی یہ بیمار جڑا اونٹے مدینے جائے گا تو نہ دورہ دھوکھا زیادتی نہ ہو جائے ایک تے بیمار دے پیسے سے آدھا لینے دھو جا تُسی اتھے جاؤ سیت مند اونٹاوے جا کے انہوں بنو گے تے اوہی اونٹ بیمار ہو جانگے اے بیماری انہوں نے بھی لگ جائے گی اوہی مر جانگے نقصان ہوئے گا اوہی بیمار ہو جانگے اس وقت تُڑا دورہ نقصان نہ ہو جائیں اس وقت ایسا اونٹ واپس لے لے آئے عبداللہ بن عمر نے سنے یہاں فرمایا اے پیسے آپ نے واپس لے لو میرا اونٹ چونکہ میں لے چکا ہوا میرا واپس کر دیو کہنے لگے کیوں فرمایا ہونٹ میں اوٹ واپس نہیں کرنا کیوں نبی پاگ نے فرمایا سی اسلام اندر ایک جانوار تو دوجہ جانوار بیماری نہیں لگ دی کوئی متعددی مرض نہیں ایک جنوار تو دوجہ جنوار بیماری نہیں لگ دی ایک انسان تو دوجہ انسان بیماری نہیں لگ دی جے ہن میں اوٹ واپس کران تو میرا حدیث ایمان کمزور ہوندے میں نہیں واپس کرتا یہ اوٹ اوٹ لے لیا مدینہ پہنچے اعلان کیا لوگوں سن لو بیمار اوٹ خرید کے لائے آہوں غلطی کی ہے انہوں نے مجھے دینے میں پھر واپس کرتے تھے میں نے نہیں کیا تحید کی وجہ سے میں صحتمت اوٹوں میں باندھ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ باقی اوٹ بیمار نہیں ہوں گے اس لیے کہ میرے محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا باقی بیمار کی ہونا سی اللہ نے اس اوٹوں میں صحت ادا فرمائی بیمار اٹھا چاہے سے صحتمت اٹھا چاہے کے بیمار بجے یہ دوجہ بیمار ہو سکتے ہیں صحتمت اٹھا ہی بننے ایک بیمار تھے یہ ٹھیک بھی تے ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگے ایک بیمار سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی اور نبی پانو برما جڑا نامن نے انہوں جواب دیو ایک اوٹ تو دوجہ اوٹ انہوں بیماری لگتی ہے جی انہوں کا وہ پہل کتھو لگی پہلے اوٹ کہاں سے بیمار ہوا کہنے لگے اللہ دے عمر نال دوجہ بھی ہویا اللہ دے دوجہ بھی اللہ دے عمر نال لوندہ کسے نوں کسے کلو بیماری نہیں لگتی نہ نفرت نہ کیتا کرو باپ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جائے نفرت نہ کیتا کرو قریب ہویا کرو قریب ہو کے بیٹھا کرو بیماری سے بیماری نہیں لگتی نبی علیہ السلام نے ماجرہ بیمار دے قریب ہو کے بیٹھے میں سمجھے میں جنہ دی کیاری اندر بیٹھا وہاں حدیث سنو تے بات میں اختتام والے کے آوان سیدنا عبداللہ بن سبح رضی اللہ تعالیٰ سیدہ امہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ دے بھانجے انہاں نے رمضان اللہ بارک دمینہ قریب آگیا ہے کل روزہ انہاں ہے سیدنا عبداللہ بن سبح رضی اللہ تعالیٰ نے راشن بھیجے امہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ امم المومنی نوازتے امہ جی اے راشنے روزہ انتظام کر لو سیری افتاریٰ اپنے لئے انتظام کر لو امہ جی کو روزہ آیا ہے یہ تو رمضان در چاند چڑ گیا سیدہ روزہ رکھیا ہے امہ جی آئے راشن جو صدقہ کرن لگیاں جو تقسیم کرن لگیاں اثر دی نماز تک سارے کا سارا آیا ہوا تحفہ تقسیم کر دیا گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا یہ ایک ہے خاندانِ رسول جو گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑے سب کچھ دے دے یہ ہے وصفِ رسول یہ ہے خاندانِ رسول یہ ہے اترت رسول جیڑا سید بیٹھا ہوئے میں دیتی ہوں اسی وقت میں ان چاری در چھوڑ کے جا رہا ہوں ساڑی شان دے خلاف اس لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں گی یہ لینا ہماری شان کی خلاف ہے جس خاندان سے خون سے نسبت ہے ہم دینے والے ہیں لینے والے تو ہے ہی نہیں ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں ہم صدقہ کھلانے والے ہیں ہم توفِ طیف قبول کرتے ہیں اگر توفتن ملے تو غور کیا جا سکتا ہے لیکن توفت کون دیتا ہے اس دور میں مَا کَانَ مُحَمَّدُنْ عَبَاءَ اَحْدِ مِرْ جَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ جیڑا سید ہوکے کہندہ ہے کہ مال میرے کو لے آو مال منو دے مال کٹا کردہ جمع کردہ ہے اللہ کی قسم وہ منحج پر سید نہیں ہو سکتا سید وہی ہے خاندان سول سے تلقنے والا وہی ہے جو مال جوڑے نہ مال اٹھاتا رہے رسول اللہ پر زندگی میں کبھی زکاة فرض نہیں ہوئی اس لیے کہ جوڑا ہی نہیں ہے جو کچھ آتا تھا صحابہ میں بانٹ دیتے تھے تقسیم کر دیتے تھے اتنے حالات بھی آئے کہ لوگ قرض لینے کے لیے صدقہ لینے آتے محبوب کے پاس کچھ نہ ہوتا تو فرما دیتے جاؤ فلاں سے لے لو میرا نام لے کہ اس کو کہہ دینا تجھے محمد دے دیں گے صلی اللہ علیہ اگر کبھی تم ہی بھی پیسے کو ضرورت پڑے تو میرے نام پہ ناصر مدنی صاحب سے لے لینا ان کو میں دے دیا کروں گا لیکن آگے ماننے والے بھی ایسے ہوتے تھے جب رسول کا پیغام جاتا تھا کبھی انکار کی حمد نہ ہوتی تھی آج مرید بھی ایسے نائل ہے کون مانتا ہے کسی کی سادات کی چلو فرمایا امہ جی ایش رضی اللہ تعالی نحان اللہ انڈینی امہ جی جی افطاری پہلے روز ہے افطاری دا کچھ انتظام کریے فرمایا افطاری بنا لو افطاری دا سمان تیار کرو فرمایا امہ جی گھر دے چیزیں ہی کوئی نہیں یہ صدقہ کرن لگی اور صویر تو آسر تنک کوئی شہ چھڑ دینی آپ پڑھنے لئی افطاری کر لیتی ایک آپ تھی اور ایک میں تھی ہم افطاری کر لیتے دو بندوں کا تو کھانا کوئی چیز رکھ لیتی امہ جی فرماتی ہے تم یاد کرا دیتی تمہیں کچھ رکھ لیتی جب غریب دروازے پر ہو تو ماں کوئی چیز رکھے میں برداشت ہی نہیں کرتی سب کچھ دے دیا ہے اور انسانیت ہے یہ جو اپنے لئے جیتے ہیں اللہ کی قسم زندگی اپنی وقف کر دو میں اپنے قید محترم شیخ فضیلت و شیخ عبدالعفید مدر صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ زندگی اپنی وقف کر دو اللہ کی قسم لذت ہی اس میں بڑی ہے اپنے لئے نہ جیو لوگوں کے لئے جیو یہ انسانیت ہے اپنے لئے جینے ہیوان جیتے ہیں دوسروں کے لئے جینے والے انسان ہوتے ہیں یہی انسانیت ہے دوسروں کے لئے چھیو پھجاس سٹھ سالہ زندگی گزار جاؤ دوسروں کے لئے جیتے رہو انشاءاللہ قیامت آ جائے گی تمہارا ثواب ختم نہیں ہوگا اپنے لئے جیتے رہو گے تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں دوسروں کے لئے چھیو وہ منزل تہیں کرو چھوٹی منزل تہیں نہ کیا کرو ایلدیس بڑھا دور سوچ کے رکھنے والا ہوتا ہے فکر مد ہوتا ہے اور فکر والا ہوتا ہے دور کی منزل سوچو کہ ہم نے ایسا کوئی کام کر جانا ہے کہ مسلک میں وہ یادانشت بن جائے مسلک کی تاریخ بن جائے اور انشاءاللہ ہم ایسا کرک دینے کے عظم میں ہیں کر جائیں گے مسلک رخ دے جائیں گے مسلک و منج کے رخ دینے کا عظم کیوں ہوئے ہیں وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگیوں میں دکھائے گا کہ پاکستان میں یہ منج غالب انشاءاللہ آکے رہے گا حدیث سنیے تہوچھو فرمائیے امہ جی ایسا فرما دیا نے اپنے لہنڈی نجاو عبداللہ بن زبیرنو کہو میرا بھانجا ہے کہ خالہ نے روز افطار کرنا ہے کچھ اور دے دو لہنڈی پوچھئے امہ جی دا پیغام پوچھا عبداللہ بن زبیرنو غصہ آگیا ہے فرما کال ہی تو اتنا راشن بھیجا تھا وہ کہاں گیا فرما امہ جی نے صدقہ کر دیا ہے فرمایا پھر صدقہ کیتا ہے پھر صبر کرو کچھ نہیں ہے میرے پاس اتنا بھیجا تھا کال سارا صدقہ میں نہیں دوں گا اب کوئی نہیں ہے میرے پاس غصے میں آگئے حالکہ عبداللہ بن زبیر کہ آج بھی جاؤ مدینہ میں الگ محلہ ہے کتنے وہ وراثت اور کتنے جاگیر اور کتنے زمین اور کتنے بغات کے ان کے والد مالک تھے آج بھی وہ پورا محلہ ہے عبداللہ بن زبیر کے خاندان کے زمین کا تو سنئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ راض ہوئے اللہ انڈی واپس آگئے ہمیں الفات دا سے امہ جی غصے اندر آگے فرمان لگیں اللہ دی قسم ہے میں زندگی بر عبداللہ بن زبیر نہ الکلام بھی نہیں کرنا کربانوں میں چھاکو جو بھائیوں سے نراز ہو رشتہ داروں سے نراز ہو دوستوں سے نراز ہو بھائیوں سے اولاد سے نراز ہو بیوی بچوں سے نراز ہو والدین سے نراز ہو دنیا میں کسی کو کیوں چھوڑ جاتے ہو موت تھوڑی ہے دوسروں کو چھوڑنے کے لئے موت آئے گی چھوڑ جاؤ گے پچاس ساٹھ سالہ خوش رہو خوش رکو ہر سے محبت کرو پیار کرو عدب کرو اعترام کرو اور محبت عقیدت دل ساو رکھو انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا آخرت میں عزت تا فرمائے گا سل من قطع کا جو توڑے اسے جوڑو جو پیچھے اٹھے آگے بڑھو جو نفرت کرے محبت کرو جو نہ دے اس کو دو انشاءاللہ وہ اسی محبت خیرخواہی کی وجہ سے تمہارا بہترین دوست بن جائے گا جو تو اسے نفرت کرتا ہے یہ اسلام کا فرمول ہے اسلام کا انتاز ہے دیکھئے امہ جی نے فرمایا میں زندگی بر کبھی کلام نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر نبتہ چلے آئے غلطی رہے ساس ہویا دروازہ کھٹ گڑا امہ جی خالہ محترمہ معاف کر دے راضی ہو جاؤ جاؤ عبداللہ بن زبیر ہو راضی کرنے بہت مشکل ہے بہت مشکل پھر سکے براہ انتو اس تو بھی کام مشکل اللہ کہا ہے دو سکے بھائی آپس میں نراض ہے ایک نے من کیا جی ساڑی سلو کرا دے دو آبی راہ دے گالہ ایسی لنگ گزر گئی انت کہنے عرصہ ہو گیا ہے راضی کر دو میں جلسہ کی تا جلسہ گھر کے رات نون ہو بچلو مطمئن کری میں رات دو دروازہ ہوتا کھٹکایا جو دروازہ انہیں کھولیا ویخیا میں منال تجھا ساتھی انہیں بیٹھا گیا میں نے بٹھایا کہنے لگا اس وقت کیا میں نے خیر نال میں نے کہا چلو جتو گدر رہے ایسا میں نہ کہا نہیں گدر تسی آگے بھی کہیں وارے ہے آج تجھے راتی کوئی مسئلہ ہے میں کہا نہیں کوئی پرشانی میں نہیں آندھا میری سہیڑتے ذرا گال سنو ساتھی ہیں تو ہاتھ کے میں اندر لے گیا کہنے لگا میں نے گال سمجھتے آگئی ہے میں تسی کیوں آئے ہو شاہ جی میں توڑے بڑے اترام کرنا جے میں تسی کہا ہوں میں ہیک لاتے کھلو جا تو میں کھلو ترہ سا جے میں نے کہا باتو تو اٹھنگا ہوتاں کرگے سر تھلے کر کھلو جا میں اینج بھی کھلو ترہ سا لیکن جے تسی میں نے کہا ہوں بھر آنا سلو کرنا اے کوئی نجے ہونا اے ہیک گالج میں نہ مجبور کریا ہے اوہ دی میری کبری کبر وقت ہو گئی ہے میں کہا اگر کبر کٹھی ہوں دی میں پتہ نو کہا چھوڑے اے بے وکوف بندہ میرے پھر آئے میرے جنادج بھی نہ آئے جے میرے جنادج آئے میں اٹھ کے دے گال پہ جاؤں میں بلکل الگ کر دیتا ہے معاملہ ہی ختم ہوگا میرے لئے ہی مار گیا ہے میں کہا وجہ کی ہے وجہ کی ہے شاہ جی میں اتھ کو رشتہ مگیا ہے میرے پتر چننہ جا اے میں پڑیا سورت شکل سورت سب کچھ مال دولت اوہ دا پتیجہ سکھا رشتہ ہی نہیں دیتا ان بار کیتا ہے نکھٹو جا اوہ میٹرک بھی پڑیا ہے کونی شکل انہو ویکھنے تو انہی دیل نہیں کریں ان پہاوی رجی ہے اولاد لودوی کوئی نہیں ان پہاوی رجی ہے جتے بار کیتا ہے تو میرا من دیتا ہی نہیں بیغار کیسے جو میں کہا یار کوئی گال نہیں نہیں دیتا تو منگی آئی جن جی میں کہا اس نہیں دیتا نہیں میں کہا اللہ نہیں لکھیا نہیں ہویا یہ دنیلاز کی دکیڑی گار آنے شاہ جی میں گال دا سو ٹھڑے دیلنا دا سیا ہے میں کہا آنے دا سو اللہ نہ لکھے انہو دینا چاہیدہ یا نہیں میں کہتا ہوں کلمہ پڑھانا چاہیدہ بتو بھئی مان آدمی تنہیں نبی نہیں پتا میں کی کہہ رہے اللہ نہ لکھے انہو دینا چاہیدہ سی یا نہیں سی دینا چاہیدہ میں ایک مسجد کیا ہو آپ نہیں تو بندہ ایک ویخیت پیچھے کھڑا اگر ایک بندی دی گونج ہے ایک صاف ہے جو پیچھے کھڑا ہے جو میں گیا میں اگر صاف ہے میں ایک پنی کوئی مرسلہ کیوں کھڑا میں اگر صاف شامل لگا میں نے اشارہ کر دیا بولتا صدر نے جماعت کڑی سی اشارہ کر دیا اورے ہو میں اگر صاف جگہ بندی خالی ہے آجا نہیں بسیتی کھلونے وہ کوئی بندہ ہو رہا کہ شامل ہو جاسی میں نے کہا اللہ دے بندی اگر صاف جگہ ہیں پیچھے کھڑا ہی نہیں ہو آجا کوئی مسئلہ نہیں گنیش کیتے کرو یہ مسئلہ نہ زیادہ پرشان کیتے کرو بس تو مرنال کھلو میں کہا اگر جا کے چلے آجا تسیلی بھی رکھے چلے جاؤ میں تو مرد ادنا نہیں کھلو چاچے دا پوتر کھلوتا ہے آجا میں ادنا نہیں کھلو اس لئے نبی پاہ نے فرمایا تھا پاؤں سے پاؤں جوڑ لو اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا رسول اللہ کتنے سو سال پہلے فرما گئے تھے آج تم حدیث پر عمل کرت یہ نفرت یہ قدورت یہ بخص انعاد نکال واسنی تھی نماز اممہ جی غصے میں نہیں معاف کروں گی عبداللہ بن زبیر واپس چلے گئے دو صحابان بلائے عبدالرمان بن عصد رضی اللہ اتنا سینا مصور اممہ جی تو آڑا بڑا اترام کر دی ہیں تو اسی من راضی کر دے ہو فرمایا عبداللہ بن زبیر نو عبدالرمان آؤ ساڑ نارال کی عرض کریے اممہ جی مان جاسن جاننے آؤ تو اسی ساڑ نار چلو اسی دروازہ کھڑکاو آنگے اممہ جی دروازہ کھولنگی ہیں تو اسی چونگے تو آڑے کی تخالانے پردہ کو نہیں تو اسی اندر ہو کے داخل ہو جائے جے معافی مانگیا جے تو اسی باروں منت کرنگے اممہ جی راضی ہو جاؤں سا سینا عبدالرمان سینا عمی صورتے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر نے کہا جے اممہ جی اندر ہو ویگلنا جیت چو با میں کھڑا ہوں اممہ جی دروازہ ہی کو نہیں کھولنا انہیں کہت تو اسی موہ تے کپڑا کر لوں انہیں کپڑا کر لیا دروازہ تے نالا کے کھڑے ہو گئے عبداللہ رضی اللہ دروازہ کھڑکڑا اممہ جی دروازہ تے یہ کون فرما اممہ جی عبداللہ بن اسود اور سینا مصور کیوں آئے ہو فرما دروازہ کھولو اممہ جی کام ہے دروازہ کھولا ہم اندر آج ہیں جی اندر آج ہیں جی آج ہو سارے آج ہیں مقصد کیا تھا کہ ان کے آنے کی بھی اجازت تو مل جائے سارے آج ہیں فرما آج ہو سارے عبداللہ بن اسود اندر داخل ہو موہ تو کپڑا ہٹایا اندر جا کے پردے جو اندر چلے گئے اممہ جی ماف کر دو خالہ جی ماف کر دو مولمومنین ان جان تو غصہ غلطی ہوگی خطا ہوگی ماف کر دو فرما اچھا تم تھے سات مجھے پتا ہو تمہیں دروازیں نہیں کھولتی تم ہو چلے جاؤ میں ماپس چلے جاؤ نکل جاؤ میں ماف نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر ہے تمہارا بانجھا ہے ماف کر دو فرما نہیں کرتی ماف فرما نہیں کرنا فرما نہیں کرنا ماف فرما پھر ایک حدیث سن لو سبحان اللہ یہ ہے وہ حدیث جس کو صاحب تلاس کرتے تھے یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے فرمایا حدیث سناؤ فرما اممہ یہ ایک سوال ہے کہ عبداللہ بن زبیر مومن نہیں فرما کیوں نہیں مومن ہے فرما اممہ جی رسول اللہ فرما کہ کسے مومن ایک نہیں دوجہ مومن تن سیادہ تو تن دنہ تو سیادہ لا تعلقی کرے قطع کلامی کرے یہ نبی پادی حدیث ہے تو سناؤ عبداللہ بن زبیر مومن بھی من دیو نال قطع کلامی بھی فرما دیو اممہ جی رک گئیا اور رو پئیا روان تو باد فرمایا جاؤ میں اپنے قسم کا کفارہ دیتی ہوں جاؤ میں اپنے قسم دا کفارہ دینی اممہ عبداللہ بن زبیر میں معاف کی تے مصطفیہ دی حدیث دیو جانتو حدیث آگئی یہی تھے وہ عبدالیسر رضی اللہ عنہ صاحب یہ رسول ہے ایک مند نے پیسے دیتے سن وہ واپس کوئی نہ کرے ان بھی یہی حالت کی کفیت کسے دے کے ویخ لو پھر واپس لے کے میں نوں وکھا دے کسے مولوین دے کے ویخ لو پھر وقت پہ لے کے دے وکھا دو مجھے انشاءاللہ نہیں دے گا اگر کوئی اور تجربہ نہیں کرنا مجھ پہ تجربہ کھا لو آوے کاوہ ہی بگڑا ہوا ہے سنیے حدیث پاک ابولیسر رضی اللہ عنہ آرین سینہ ابات رضی اللہ عنہ ملے فرما چاچا جان بڑے غصے جا رہے ہو فرما غصہ کیوں نہ معافلہ بندن قرضہ دے تازی فرما وہ وقت لنگ یہ تاریخ لنگ یہ قرضہ واپس نہیں کرتا فرما فرما میں آج گیا مقرضہ لین دروازہ کھڑکایا ہے اندروں جواب ملے ہے کہ میں گھر کوئی نہیں تو میں اگے ٹوڑ گئے ہاتھ اگو مڑیاں واپس اوہ دا ہی چھوٹا بچہ باہر نکلے میں کہتا ہے آپ اگے تھے اوہ دا ہے ادنر امہ دی دولی دی پچھے لوگ کے بیٹھے چھپیاں بیٹھے میں آواز دیتی باروں میں جانتا ہوں تم کہاں چھپے ہوئے ہو مجھے پتہ لگ گیا ہے باہر نکلو نہیں تو چادر چارتے واری کا وطہ آجو ایک پرتہ ہے ختم ہچائے گا میں اندر آجوں گا چھپتے ہو پیسے دیتے نہیں ہو چھپتے بھی ہو باہر آجو کہنے لگا ہے اوہ بادہ کی پوشن ہے باہر آگیا میں پھر میں کہاں پہلی گال دے تو جھوٹ کیوں بولے اب میں گھر کوئی نہیں اوہ کہنے لگا ہے ابولیسر جی باہر آج آندا تے ترنل میرے کوئی پیسے دیڑ نہیں ہے نہیں سن یہ دوبارہ وعدہ کر دا تے وعدے دے پیسے پھر بھی بڑھنے کوئی نہیں سن تے وہ بھی تے جھوٹی بولنا سے اس تو بہتر ہے باہر چلو اس جھوٹ نہ لو نہ وعدہ کر نہ لو چلو جیڑا دن جھوٹ بولنے تو بغیر گزر سکت ہے اوہ تو گزاری میں چھپ گیا بچن کیا باہر کہہ دو کوئی نہیں بس میرے کوئی غلطی ہوگی خطہ شرمندہو فرما تیرے پاس تُو پیسے دیتا کیوں نہیں فرما میرے کل پیسے دیڑنو ہے نہیں اب الیسر فرما دنے قسم دے سکتے اوہ پیسے توڑے کل کوئی نہیں آندھا جی قسم چکبالو پیسے کوئی نہیں ورما قسم اٹھاؤ انہیں قسم اٹھائی ورما جاؤ اندروں قاغذ لے آؤ جی جو تے پیسے لینڈ دن لکھی ہے اوہ گئے قاغذ لے آئے قاغذ لے آکے اب الیسر نے قاغذ پکڑے اور پھاڑ رہے نکاغذ نو مہدنو فرما اِنہ قنا لال نبی پا قل حدیث سنی سی جیڑا مقنوز دا قرضہ مافچہ کرے میں محمد زمانہ دینا انہوں جنت درمیان اچھ اللہ گھر ادا فرمائے گا اے میرے پیارے ایک بار سن لے جی سنا اب الیسر کل قیامہ دا دن ہوئے گا تم ہی اللہ دیا دالے سے چاہنا ہے میں ہی اللہ دیا دالے سے چاہنا ہے جنہوں تیرا میرا لینڈ دن ہوئے گا اُس ویلے بول کے کمی میں قرضہ ماف کی تاسیح نبی دی حدیث دی وجہاں تھوں بس اتنا بول کے کہہ دے ہوئی تے میں پھر نبی پاک والوے کے کمانگا مابوب جی وعدہ پورا کرو تم یہ کہہ دے نہ کہ میں نے قرضہ رسول کی حدیث کی وجہ سے ماف کی ہے بس گوائی دے دے نہ میں پھر اپنے مابوب وال کتنا ایمان ہے مصطفیٰ کی حدیث پر صحابہ کا کہ قیامت قیم ہوگی گوائی ہوگی حساب کتاب ہوگا اس لئے تو محدثی نے لکھا ہے بخاری کی اس حدیث کے تاعت اس عورت کو کہا تھا رسول اللہ جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا کہ یا دعا کروالے یا اس بیماری پر صبر کر لے تو اللہ تجھے جنت دے گا اس عورت نے کیا کہا تھا اگر آخرت پر ایمان کامل نہ ہوتا کیا سکتی یا رسول اللہ اتھے وے کھی جائے گی اوپر نہیں آنے بھی آ یعنی دوسری فیلال سید کی دعا کرو نئی عورت نے کہا دعا کر دو میرا سطر نہ کھولے مجھے سبر دے جنت کے محال پر راضیوں خوش ہوں محدثی نے لکھا ہے اس عورت کے ایمان کو سلام پیش کرو اس کا آخرت پر کتنا ایمان ہے محمد کی عدیث پر کتنا یقین ہے کہ ایسا ہوگا محال ملے گا تب ہی تو یقین ہے جب حدیث رسول آ جائے ممولی نہ جانا کرو وہ رفع الیدین کی ہو وہ حمد قثیران پڑھنے کی ہو وہ آمین بلجار کی ہو سورت فاتحہ پڑھنے کی ہو آسین پر باندھنے کی ہو ایک ودر کی ہو دوری ازان کی ہو اکاری اکامت کی ہو جرابو پر مسے کی ہو حفین پر مسے کی ہو پٹی پر مسے کی ہو بگڑی پر مسے کی ہو کوئی حدیث رسول ہو ایک ایک حدیث کے پہرے تار چوکی تار محافظ و نگران بن جائیے اور عمل کرنے لگ چاہیے انشاءاللہ اللہ زندگی میں ایک لذت اور حلاوت اور مٹھاس عطا کرے گا حدیث کی برکت سے اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھی اسی پر موت بخشے اقول قولی حادہ وستفراللہ لی ولکبرسال مسلمین وآخر داوازیان الحمدللہ رب العالمين ایک سبت ہے جو عمرے کی نہیں کیسے جاتے ہیں اور فوت شدگان کی طرف کوئی عمرہ کی طرف فوت شدگان کی طرف سے اجماع ہے پوری امت کا کہ عمرہ بھی ہو سکتا ہے آج پر تو عادیس موجود ہیں عمرہ بھی ہو سکتا ہے عمرہ کو بھی آج ہی کہتے ہیں یہ اگے حجی اسگر ہے اور ایک سفر میں جتنے بھی عمرے مجسر ہو سکتے کیے جا سکتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہے شریعت میں